بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا رحمتوں کا برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے السلام علیکم خواتین و عزرات ہم آپ کو ویکنڈ اٹھ ہوم کی لائف پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویجن نیٹوک لاہور سینٹر سے آپ برائی راست دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان سندز جمیل اور ہم آپ کو دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے دوپہر تین سے پانچ بجے تک رہتا ہے جس میں آپ ہمیں لائف کالز بھی کر سکتے ہیں خواتین و عزرات آج محرم الحرام کی تین تاریخ ہے اور نہائیت ہی نہائیت احترام کے ساتھ یہ مہینہ منایا جا رہا ہے خواتین و عزرات اور اس حوالے سے سپیشل پروگرامنگز کا بھی پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سپیشل پروگرامنگز کا بھی اعتمام کیا ہوتا ہے اور ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے پی ٹی وی نے ہمیشہ اپنے فرائض بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیئے اور دیتے آئے ہیں الحمدللہ خواتین و عزرات بارش جو ہے وہ اس وقت لہور میں چل رہی ہے اور بارش اپنے زور و شور پہ ہے اور خاص طور پہ جو لہور کی اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبح پانچ بجے چھ بجے سے آغاز بارش کا ہوا ہے کچھ نے کہا سات بجے سے بہرحال لیکن جب ہم گھر سے آفس آ رہے تھے تو بہت زور و شور کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور بس یہ ہے کہ ہم پینک بڑی جلدی کر جاتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے میں بیچینی بڑی ہے اور ہم ٹریفک قوانین کی بالخصوص بات کرتے ہوئے آپ سڑک پہ جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں بارش ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے باہر کے ممالکی اگر ہم بات کریں انگلنڈ کی بات کریں میری بہن انگلنڈ میں ہوتی ہے تو ادھر تو ہر وقت ہی بارش ہو رہی ہوتی بلکہ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی دھوک نکل آئے تو آپ اپنے آپ کو اپنی روٹین کو اور اپنے آپ کو محول کے حساب سے ڈھال لیتے ہیں اسی طرح ہم میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں پینک زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے افرت افری زیادہ مچانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ہم اگر اپنی انفرادی سطح پر ذمہ داری کو سمجھ لیں کہ گاڑی آہستہ چلائیں اگر آپ موٹر بائیک پر سوار ہیں اور اگر آپ گاڑی پر سوار ہیں تو جو موٹر بائیک پر ہمارے بہن بھائی ہیں یا سائیکل پر ہمارے بہن بھائی ہیں تو ذرا گاڑی اتنی احتیاط سے چلائیں کہ اللہ نہ کرے پانی انہوں نے بھی پہنچنا ہے زیاری بت اگر آپ کے لئے ضروری کام ہے تو ان کی بھی مصروفیات اتنی برابر ہیں ہو سکتا ہے زیادہ ضروری کام پر انہوں نے آپ سے جانا ہو تو آپ سے جانا ہوئے ہیں آپ سے جانا ہوئے ہیں اپنی انفرادی سطح پر جب آپ ذمہ داری کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے جاننا شروع ہو جائیں گے تو معاشرہ اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے بارال جی بارش کے لئے دعا ضرور کیجئے کہ یہ باعث رحمت ہی رہے انشاءاللہ باعث زحمت اللہ نہ کرے نہ ہو لیکن موسم ضرور خوشکوار ہوا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اچھا جی آج آپ ہمیں میں نے پروگرام کے آغاز میں جو پی ٹی وی ہوم کا افیشل فیس بک پیج ہے اس میں جو ہم ویڈیو ٹیزر شیئر کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج ہم آپ کی لائف کالز لیں گے تو نمبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے چلوں صفر چار دو نو نو دو صفر صفر چھ دو آٹھ ہمارا نمبر ہے مجھے یہ نمبر اب تک رٹ چکا ہوا ہے لٹرلی تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور سادیہ عرشد صاحبہ کا سیگمنٹ ہے اس میں فی بندہ ایک سوال لیا جائے گا اور پلیز میک شور اب اچھا نہیں لگتا بار بار کہتے ہوئے لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ ٹی وی کی والیوم بند کر دیجئے گا آپ بعد میں سن لیں رات کو جب ریپیٹ ہوگا بارہ بجے شو اپنی آواز جو آپ نے سوال کیا تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بہتر طریقے سے ہو سکے تو سادیہ کو ویلکم کرنے السلام علیکم موالیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بلکل بہتری ہیں میں نے انسٹرکشن صحیح دیتا بلکل ہمیشہ کی طرح بہتری ہیں کیونکہ وہ ضروری ہے نا بتانا کبھی ہم لوگ ایون میں بھی اگر ہوں تو ایک ساں مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ریڈیو شو میں فون کیا میری فرینڈ ہی ہیں آر جے انہوں نے کہا تم کرو فون تو میں بھی ٹی وی جو ریڈیو کی والیو میں اس کو آہستہ کرنا بھول گئی تو یہ کتائیاں کبھی کبھار لاپروائی ہو جاتی ہے تو بعد میں اجھے اس نے آنے ار کا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تم خود دوسروں کو انسٹرکشنز دیتی ہو تو آپ ہو جاتے کبھی کبھار یہ لاپروائی بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم اس کو ایکسائیٹمنٹ نہیں جاتے کیونکہ ہمیں وہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات بھی سنے ہم کیا کہہ رہے تھے ہم کیا پوچھے تھے اس کو بھی سننے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تو شو رپیٹ بھی ہوتا ہے تو آپ دوبارہ اپنی بات کو سن بھی سکتے ہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا وہ بھی سن سکتے ہیں تو ہم تو بلیسٹ ہیں کہ یہ رپیٹ میں بھی آسا ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا میں نے اپنی آواز ریڈیو میں سننی تھی مجھے دل کر رہا تو کہتی تو میں نے کہا نہیں وہ ریڈیو کی کوئی اور آواز ہوگی تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایک دور دوبارہ نمبر دوراتی چلوں صفر چار دو نو نو دو صفر صفر چھ دو آٹ ہمارا نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اچھے سادیا کالز تو ہم لیں گے لیکن ساتھ سا ڈبل ڈیو ٹی آج آپ کی ہوگی آئندہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا تمام ستاروں کا ایک اگر ٹوٹل ویسے ایک رفت ہم راؤں گا چونکہ میں تھوڑی سی ایک تو ہفتے کے حوالے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں میں یہ آج ایک تھوڑی سی آپ کو کیونکہ میرا دل کہتے ہیں میں ہر دورہ کچھ نہیں بات دی بتو اب یہ جولائے کے بعد لیکن ایکچلی سیکنڈ ہاف اوپھ اوپ دی یر سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹرولوجیکل پوئنٹ او پوئیو سے تو اب دوسرا ہاف اوپ دی یر سٹارٹ ہو رہا ہے چیزیں تھوڑی سی چینج ہوں گی معاملات تھوڑی سے نہیں آئیں گے بہت سی چیزیں جو لوگوں کی کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہر کسی کو اپنے لحاظ سے تھوڑا سا ڈیفکل لگ رہا ہوتا ہے لگتا ہے کہ چیزیں پاس پہ ہیں آگے چل نہیں رہی ہیں بٹ ایک اچھی بات بھی ہے کچھ خبری اس کو کہہ لیجئے کچھ معاملات آگے کی طرف چلیں گے ایک پلانیٹ ہوتا ہے جس کو ہم مرکری کہتے ہیں اور یہ نہ اس وقت ریکٹروگریشن میں کیا ہے تھوڑی سی چیزیں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں میسیج کرتے ہیں یہ پلانیٹ آف کمیونکیشن ہوتا ہے بول چال کا اس پہ کریں بات بول چال کی بات کریں تو اسمہ چکوال سے انس کی پال پہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسمہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ شکر چکوال میں بارش ہو رہی ہے جی بارش ہو رہی ہے مجھے بارش ہو رہی ہے اچھا چلو that's good that's good اچھا جی کس کے بارے میں پوچھتے ہیں بتائیے مجھے اپنے بین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی شادی فیملی میں ہو گی یا اوٹ آف فیملی ٹھیک ہے نام بتائیں حفظہ حفظہ ٹھیک ہے ڈیٹ آف بارت اور یر دس فروری دو ہزار پانچ دس فروری دو ہزار پانچ فیملی میں ہو گی یا اوٹ آف فیملی سب تک ہو سوری فیملی میں ہو گی شادی یا اوٹ آف فیملی بلکل ٹھیک ہے لائف جواب سنیے گا thank you so much موسم کو انجوائے کیجئے جی اچھا ان کی جو شادی آئے گی سب سے پہلے بات ہے کہ ان کی فیملی کی ہی مرضی سے آئے گی یہ کہتا ہے کہ لاب ماریج ہے یا کچھ اس طرح سے تو فیملی کی چوائس سے آئے گی مگر فیملی کو ایک میری طرف سے انسٹرکشن یا ایک گزارش ہے کہ بچی کی پسند کا توسطہ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے ان کے بچی جو ہے وہ بہت سنسٹیو ہے بہت زیادہ تو اس کی خواہش یا اس کی مرضی ہے اٹلیس تھوڑی سی رضا مندی کا خیال رکھئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی شادی بھی یعنی کہ جاننے والے یا فیملی یا کہیں نہ کہیں جاننے والوں میں ہی نظر آتی ہے خواہش رکھ رہی ہے کہیں پہ جاننے والوں میں یا جو بھی ہے بلکل سی کہیں تو وہ چیز تھوڑی سی نظر آتی ہے اور باقی انشاءاللہ بہتری ہے بلکل سی اچھا میں آپ کو یہ ضرور یہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں شادی اپنوں میں ہو یا پرائیوں میں ہو آپ کا اس طرح کی آپ کی تربیت ہونی چاہیے یہ شخصیت بلکہ میں الفاظ کو درست کرتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو دھال لیں جس محول میں بھی جائیں اپنے بھی کبھی کبھار پرائے ہو جاتے ہیں اور پرائے اپنوں سے بڑھ کر زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اچھا جی کون ہے جی کہاں سے سبا ہے خوش آپ سے اسلام علیکم سبا اسلام علیکم سلام کیسے آپی اللہ کا شکر آپ کی دعائیں آپ بتاؤ کیا حال چال آپ کے اپنے پیارے مجھتے ہیں اوکے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں سبا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے نام بتائیں سمینہ نام ہے مجھے سمینہ سمینہ ٹھیک ہے ڈیٹ و برہ تو یہ 11 جلائی کہ ڈیٹ اور ان کی شادی کے بارے پوچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیرہن کھ جلائے آگے سن بتائیے ۱۸۸۸۸۸ ٹ۸۸۸۸ ۱۸۸۸۸ شادی کے بارے میں پوچھنے ہیں ٹ۸۸۸ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے شادی کے بارے میں بھوچنا ہے ان کے آواز واقعی ہی بات کٹ کے آ رہی ہے لیکن شادی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہمیں شادی کے بارے میں یہ ہے کہ ویسے تو یہ جو نومیمبر سے ٹائم پیریڈن کے لئے نومیمبر دوہزار بائی سے جو وقت شروع آ رہا ہے that is actually very happening اور ابھی بھی کچھ یہ جو اگست سپٹمبر اکٹوبر ہو گا یہاں پہ کچھ اچھے رشتے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پہلے بھی کوئی ان کے لئے دو سے ڈھائی سال پہلے بھی کوئی ایسا وقت تھا کوئی ایسے معاملات تھے پر it seems like کہ جس طا کوئی بات نہیں بنیا یا بن کے کچھ معاملات کچھ دستاب ہوئے ہیں anyhow یہ سال اچھا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے please اپنی کمپیٹیبیلیٹی جو بھی زائچہ بنوائی ہے برچارٹ ٹھیک ہے ان کا بھی ہونا چاہیے اور جہاں پہ رشتہ کوئی جو بھی ان کا کمٹمنٹ تیہ ہو actually نا ان کو تھوڑی سی disturbance رہتی ہے جب بھی کوئی رشتہ کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے جس طا بات بنتے بنتے ٹوٹی ہے کچھ اس طرح کا سلسلین کا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اس کو astrology میں نا ایک یوگ کہتے ہیں مانگلک کہتے ہیں مارس کی اسی position ہوتی ہے جو کہ رشتے بنتے ہیں اور پھر تھوڑ سے کوئی complications آتی ہیں اور خدا بانخواستہ پلیز ایک چیز میں clear کر دو اس کا جادو ٹونے سے کوئی طرح ہے تو لوگ بہت زیادہ کسی نے بندش کر دی ہے کسی نے ایسا کر دی ایسا نہیں ہوتا ہے this is the planetary position جو کہ disturbance کو لے کر آتا ہے اور دو لوگوں کی جب compatibility check کی جاتی ہے تو اچھا جب ہوتا ہے سلسلتہ تو اللہ حمدللہ بہترین تو اس کا تعلق اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا جو لوگ اس چیز میں چرے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک سکتر اللہ کی طرف سے وقت مقرد ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے تو things will be fine انشاءاللہ تاللہ اچھا جی سبا ہیں سبا اسلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہیں کیسی آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا مجھے لگ رہا ہے آپ چھوٹی بچی ہو کونسے کلاس میں ہو اچھا 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 فورا ان انگلش مولدیا اچھا 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 باتلی لگ رہے ہیں آپ 10th class کی student ہو اچھا جی مجھے بتائیں کس کے بارے میں پوچھنا ہے اپنے بارے میں بتائیں 29th january 2000 sorry sorry 7th january 7th january باتل عikle کیا جی مطلب لاحظا باتل جو جس تک خوری اچھا ہے اس کا چھا ہے اس کا ہاؤس اف ادڈوکیشن اچھا دوسری چیز یا تو یہ کہیں زندگی میں باہر جانا باہر سے ریلیٹ کرنا اس کا رشتہ ہونا یا کچھ بھی یہ باہر کہیں جائے گی باہر ستل ہونا کچھ اس طرح کا معاملہ آئے گا اور اوبرال 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 very happy-go-lucky sort of a personality آواز سے پتہ چل رہا ہے بلکل صحیح اچھا جی صفر چار دو نو نو دو صفر صفر چھ دو آٹھ ہمارا نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اچھا سادیہ بجے بہت دوری رہ گی کالر ہے ہمارے سار جی اسلام علیکم کورٹ سلطان سے جی ٹی وی کی والیوم بند کر دیجئے گا کون بات کر رہی ہیں میں سمیرہ کورٹ سلطان سے بات کر رہی ہیں سمیرہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک آپ آپ کی کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعائیں مجھے بتائیے گا کس کے بارے میں پوچھنا ہے میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے پوچھیں بتائیں یکم فروری دو ہزار چار ساری کونسی ڈیٹ یکم فروری دو ہزار چار دو ہزار پانچ یکم فروری کیا پوچھنا چاہیں گی چار فروری ہے ساری یکم فروری دو ہزار چار میں سمجھ گئے یکم فروری دو ہزار چار وہ یہاں سے بھی بتایا جا رہا ہے نا وہ کامرمن بھی اشارہ کر رہے ہیں میں نے اپنے جی بتائیں میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے جی اور جواب کے بارے میں ٹھیک ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ بات کر رہی ہیں کوٹ سلطان سے ییس میم اچھا مجھے بتائیں یہ کس سائیڈ پہ ہے یہ یہ لئیہ والی سائیڈ پہ اوکے موسم کیسا ہے وہاں کا بہت گرمی آئے در اچھا اوہو میں بارش بھیج رہی تھوڑی در میں پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے میں آ رہی ہے میں نے اپنے رشتے کے بارے میں بھی وہ سنا ہے کیا کہہ رہی ہے رشتے کے بارے میں بھی بتا دینا اچھا تھوڑی سی بات کی تو اور سوال آ رہے ہیں چلے تینکی سوکمت جواب سنیے گا چلیں جی جی بتائیے ان کے بارے اچھا جی اگر رشتے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو دیکھیں آپ کے لئے اب سے ٹو ٹو اینڈہ ہاف یر کے بعد جو ہے وہ رشتے کا کوئی سلسلہ بنے گا چلے گا تو بہتری ہوگی اس میں اور اب سے کوئی ایک دیر سال پہلے کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے لئے بنا تھا جہاں پہ کچھ پرابلم آئی ہے دسترابنس رہی ہے اور لائف میں اس کو بھول جائیں ختم کر دیں ذہن کو کلیر کریں پوزیٹیو رہ کریں خوش رہ کریں یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ویسے بھی کبھی کبھی اداس کچھ اس طرح سے رہتی ہیں خوش رہ کریں اور اب سے دو سے دہ سال کے بعد جو بھی انشاءاللہ معاملہ بنے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور ویسے بھی یہ پیشنیٹ ہیں کسی چیز میں مجھے لگتا ہے وہ کچھ اپنی زندگی میں اپنے لئے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ اچھا ہے آپ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے معاملات بکل ٹھیک جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جھنگ سے اسلام علیکم جی رانہ ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا پوچھنا چاہیں گی کس کے بارے میں بھائی کی شادی کے بارے میں ٹھیک ہے اپنے بارے میں اپنی شادی کے بارے میں بھائی کی بھائی کی بھائی کا نام بتائیے بھائی کا نام ندیم ندیم ٹھیک ہے date of birth or year بھائی سے پوچھا آپ دوبارہ کال کیجئے گا پینل سے مجھے میری پروڈکشن ٹیم بتا دی گی ڈیٹ آف بارت ہوئی ہے کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں اچھا جی مرکری کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہاں جی جب مرکری ریٹرو گریٹ ہوتا ہے نا تو بہت سی ہماری چیزیں دسٹاب ہوتی ہیں ہم کمیونکیشن کی بات کر رہی تھی کمیونکیشن کی بات کر رہی تھی اب جس وقت کچھ بچے ہیں وہ جو پیدا ہوتی جو آشکل میں بچہ پیدا ہوگا اس کا مرکری ریٹرو گریٹ ہے اب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے لئے غلط نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے وہ چیزیں بہت بہترین ثابت ہوتی ہیں فور ایکزامپل جاب کا اچھا ہو جانا کسی کے لئے بہت اچھے معاملات ایگریمنٹ بہت اچھا آ جائے گا سو میں اس میتھ کے بارے میں بات کرتی کچھ لوگ بس یہ کچھ ہمارے ہی میری ہی فیل میں سچ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ نیگٹیو مرکری ریٹرو گریٹ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا یہ وقت بہت برا چل رہا ہے یہ وقت حالات ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ چیزوں کا احتیاط بتانے لگی ہو جس طرح اگر آپ نے کوئی سائن کرنے ہیں سگنیچر کرنے ہیں آپ نوٹس کیجئے گا کچھ ایک سگنیچر دوسرے سگنیچر سے میچ نہیں کر پاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ واقعی پرابلم رہتی ہے اور اکثر پرابلم رہتی ہے یہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اپنے ٹائم کے وقت میں مرکری ریٹرو گریٹ تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی سمبالک چیزیں ہیں جو میں بتا رہی ہوں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں خواتین ازاد میں یہ ضرور آپ کو بتاتے ہوئے جو اسٹرولوجی ہے اس کی ستاروں کے حال کی جب ہم بات کریں یہ پوری سائنس ہے یہ بغیر پڑھے سمجھے آپ اس کے ایکسپرٹ بانی نہیں سکتے جسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے یا بتاتا ہے یا بتاتی ہیں کہ یہ اتیاد کرنی چاہیے فلان بیماری کے لیے اللہ نہ کرے ورنہ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو اسی طرح جو سادیہ عرشد صاحبہ کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کو یہ گائیڈ لائن دے دیتے ہیں گو کہ ہر کسی کا اپنی ذاتی طور پر میرے اپنا ذائچہ بنے گا یا میرا اپنی پیدائش کے حساب سے وقت کے حساب سے ہوگا حساب کتاب ان کا کچھ اور ہوگا ہو سکتا ہے ان کا میرا سٹار ایک ہو لیکن ہمارے حالات ڈیفرنٹ ہو لیکن ایک ہم اوور اول آپ کو راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں باقی تو جتنا ہو سے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے ہم سب کے لئے کرے آمین سم آمین اچھا جی کون ہے سندس اچھا میں پریشان ہوں نہیں مجھے سندس سندس کیوں کہا جا رہا ہے پھر اسلام بات سے سندس ہیں جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام سندس کیا حالیں جی اللہ کا شکر ہے آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعا ہے اچھا جی کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے اپنے کریئر کے بارے میں خوشنا ہے پوچھیں وہ بتائیے کہوں کے پوچھیں وہ میرے دیس سہی ہے کی نہیں پوچھیں کیا چوز کی ہے مینے پوچھیں سوفٹر انجینئرین سوفٹر انجینئرین اور میں ان کو یہ بھی بتا سکتے ہوں کہ جو بھی انہیں پروفیشن چوز کیا ہے ان کی فاملی میں اور کوئی بھی اس پروفیشن میں نہیں ہو گا کیا یہ بات سچ ہے جی اوکی چلیں چلیں لائیو جواب سنیے گا یہ کیا ہے آپ چلیں بعد میں بات ہوگی اس بارے میں اس لئے میں کہتے ہوں کہ جو آپ کو آپ کے پرسنل برچارٹ سے کوئی بھی چیز بتائے جائے گی تو وہ ہندر پرسنٹ ہی ٹھیک ہو بالکل صحیح بالکل صحیح so definitely it's a guide line مگر that is definitely a knowledge as well ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بیٹا آپ نے جو بھی profession choose کیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمیشہ ڈاؤٹ میں بھی رو گی کہ کیا یہ ٹھیک ہے کیا نہیں ہے sometimes آپ کو فیملی سپورٹ بہت اچھی ملے گی تو sometimes وہ بھی آپ کو ڈاؤٹ میں رکھیں گے فیملی کی طرف سے بھی ڈاؤٹس ملیں گے so آپ بڑے آرام سے اپنے اس profession کو جاری رکھو اور confident رہو you are doing well جس وقت آپ 27 کی age میں ہو گے نا تو آپ کو rise ملے گا اپنے اس profession میں بہتری آئے گی اس سے پہلے ہمیشہ ڈاؤٹس میں رہو گے اور جو آپ کے ایردگی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رکھیں گے so ڈاؤٹس میں نہیں جانا بالکل آرام سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کالر ہے ہمارے سار جی شمائلہ ہیں ازاد کشپی سے جی اسلام علیکم جی شمائلہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر چھو اچھا جی اللہ کا شکر اچھا جی مجھے بتائیے گا کس کے بارے میں پوچھنا ہے جی میں نے اپنی شکر کے بارے میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے نام بتائیے ان کا جی ان کا نام ہے نائلہ آغا نائلہ جی سوری نائلہ آغا جی ڈیٹ او برث ہو یہ بتائیے گا جی ان کی دیٹا فاس ہے ٹیرہ جنوری انیس سو تیرانوے ٹھیک ہے جی اٹھارہ جنوری انیس سو ٹیرہ جنوری انیس سو تیرانوے ٹیرہ ٹھیک ہے جی اور کیا پوچھنا چاہیں گی انیس سو مجھے شادی کے بارے میں شادی کب تک ہوگی اور اپنے میں ہوگی جو بیٹھوں میں ڈیٹ اوکے ڈیٹ اوکے ٹینکیو سو مچ لایف جواب سنیر ڈیٹ اوکے ڈیٹ اوٹ اوٹ ڈیٹ اوٹ جی اچھا جی شادی کب تک ہوگی تو شادی تو بیٹا ان کی کوئی کمیگ یہ میں نظر آتی ہے اگلے سال میں کیونکہ ان کا بیسکلی ہے گھر کا چیز جہاں پہ یہ رہ رہی ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوں گی کوئی گھر کا چینج آ رہا ہے ان کا کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور دوسرا بیٹا ان کی جو شادی ہے وہ کمپلیٹ غیروں میں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں اور شادی ہونی بھی اپنی جگہ سے دور ہے یعنی کہ کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں یعنی کہ غیر جگہوں پہ غیر میں ہوگی بلکل صحیح بلکل صحیح اچھے جی ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے میں آپ کو دوبارہ نمبر بتاتی چلوں 042 992 00628 ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور فی بندہ ایک جواب اور ٹی وی کی وولیوم بند کر دیجئے گا اچھے جی ہم مرکری کی تو بات کر لی میں آپ کو ایک اور چیز اس پر آڈ آن کر دوں جو لوگوں کو لگتے ہیں کیونکہ کمیونکیشن اچھی نہیں ہے یہاں کوشتہ کا پرابلم آتا ہے دیکھیں انویور امرال اور مرکری فنگر یہ لاسٹ فنگر ہوتی ہے امرال پہنے تو اس فنگر میں پہنے اور کوشش کریں کہ جس سے بھی آپ کنسلٹ کرتے ہیں کیونکہ جو جیم سٹونز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویشنز چاہیے ہوتے ہیں یہ گرین کلر کا ہے جس کو زمورد کہتے ہیں اچھے میں اس چیز میں بھی ایک میت ہے وہ کلیر کر دوں آپ جب جاتے ہیں کسی بھی جولر سے لے کر آپ امرال پہن لیتے ہیں پہلے تو یہ تھے کہ اس کو آپ کتے کرٹ کا پہنے تین کرٹ سے کم کا نہیں پہننا چاہیے ہر جیم سٹونز کو ایکٹیویشنز چاہیے ہوتے ہیں ایکٹیویشنز ہم سن لائٹ سے کرتے ہیں میں اس بات پہ تو اسی بات کرنا چاہ رہی ہوں جیم سٹونز کو کبھی بھی ایکٹیویشنز کے بغایر نہیں پہتے ہیں ایکٹیویشنز ہم سن لائٹ سے کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ کبھی چاہوں گے میں پروپرلی بات کروں یہ دیکھیں آپ ایک جولر کے پاس جاتے ہیں آپ اس سے لے کر پہن لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پینل دیا ہم نے یہ کریا اور بس وہ ہمارے ساتھ اٹھایا چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بھی پروپر ایک سائنس ہے اس کی کلکولیشنز ہوتی ہیں آپ کا پلانٹ کس دگری پہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ پلانٹس دگری وائز ہوتے ہیں اس کو سورت سن کے اردگی سارے پلانٹس روٹیٹ کرتے ہیں پھر آپ کا پلانٹ کس دگری پہ ہے اس کو دیکھا جاتے ہیں کتنے منٹ سیکنڈ کے ساتھ ہم سن لائٹس اس کو اکٹیویشنز دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اکٹیویشنز ہوتی ہیں جمسٹونز اکٹیو بھی ہوتے ہیں اور ڈی اکٹیو بھی ہوتے ہیں اس پہ مزید بھی ہم ایک پروگرام بھی ضرور کریں گے آپ سوات یہ چترال سائیڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو ایمرالد جسے زمرت کہتے ہیں میں تلافظ صحیح آئے ہوپ لے رہی ہوں بالکل صحیح تو وہ آپ کو بہترین قولیٹی کا پوری دنیا کے ایمرالز ایک سائیڈ پہ لیکن سوات چترال اللہ کا کروڑ دفعہ شکریہ پاکستان is blessed الحمدللہ اچھا جی فائزہ ہیں ہری پور سے اسلام علیکم جی فائزہ کیسی ہیں آپ جی الحمدلہ ٹھیک 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 اچھا جی کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گی اپنے بھائی کے بارے میں ان کی جواب کے بارے میں ٹھیک ہے جی بھائی کا نام بتائیے وقار خان سوری وقار خان وقار وقار ٹھیک ہے جی date of birth or year 22 July 1999 22 July 1999 کیا پوچھنا ہے بھائی کے بارے میں جواب کا ان کی جواب نہیں لگ رہی اتنی پیاری بہن جو بھائی کے لیے پریشان ہو تو ویسی بھائی کو دعائیں مل گی بہن کی تو پھر کیا پوچھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے پوچھ لیتے ہیں جی اچھا جی جو بھائی ہے جواب تو بیسی ان کو مل جانی چاہیے تھی فرانکلی سپیکنگ اور جواب بھی جو ہے بیٹا آپ سے کچھ مہینے پہلے یعنی کہ فیبرری مارچ میں جواب ان کی بڑی کنفرم نظر آتی ہے اور ایسا بھی نہیں کیونکہ بھائی جو ہے آپ کا تھوڑا سا سٹبن ہے اور زدی بچہ نہیں ہوتا اپنی من مانی کرنے والا من موجی ٹائپ جس کو کہہ لیں باقی یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں میکسیمم کچھ اور نہیں تو یہ اگر سپٹمبر فروری سے لے کر جو سپٹمبر تک کا وقت ہے ان کے لئے بہترین ہے ملنی بھی چاہیے اب وہ کسی چیز پہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا کمپرمائز نہ کر رہے ہوں وہ ان کی پے ہو سکتی ہے جو ان کو پے مل رہی تھی یا کوئی جو بھی ان کو کم سٹیٹس والی مل رہی تھی ہو سکتا ہے اس پہ انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا ہے کمپرمائز آج کریں گے تو کل یقیناً ان کو بہتری آئے گی اب جو ان کا برڈ چارٹ کہتا ہے کہ یہ کم پے ذرا تو کم پے آپ سٹارٹ کریں خود ہی اللہ تعالیٰ راستے ہم بار کرے گا لیکن سٹارٹ کرنا چاہیے بڑے بزرگ کہتے ہیں بڑے بزرگ کیا میں اگر اپنے والد کی بھی بات کروں سادہ زبان میں جو اپیچنیٹی آئے تو اس کو اویل کرنا سیکھیں خود ہی راستے ہم بار ہو جاتے ہیں بہت شکریہ سادیہ اور قواتین وزاد آپ لوگ کی فرمائش اور ریکویسٹ سب سے بڑھ کر سر آنکھوں پہ ہے اس لیے ہم لائف کالز کا اتمام کرتے ہیں اس وقت ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد جو واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور اس میں ہم آپ کی لائف کالز کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ کے سوالات ضرور ہوں گے ملکن برک کے باتے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹھوم پاکستان سیلیویشن نیٹفرک لہور سینٹر سے آپ برائے راست دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور قواتین وزاد صحت کی جب بات کریں تو آپ کی جو اولاد ہے اور اولاد کی صحت کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ تب انسان کو ہوتا ہے کہ جب آپ خود والدین بنتے ہیں ایک عورت جب ماں بنتی ہے اور ایک آدمی جب ایک باپ بنتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو بڑے بزرگ ہیں دعائیں دیتے ہیں میں اپنی اگر مثال دوں کہ جب تک میری بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب بڑے بزرگ آس پاس میرے کازنز کو یا جاننے والوں کو دعا دے رہے ہوتے تھے کہ بھئی صحت مند اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو صحت مند رکھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوا لیکن جب خود میری اولاد ہوئی اور جب جب میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ میری بیٹی کو نیمونیا ہوا میری بیٹی کا سر پھٹ گیا کس کس طریقے سے کس کرب سے میں گزری ہوں یا کوئی بھی والدین گزرتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو آج ہم بات کریں گے بچوں کی صحت کے حوالے سے بچوں کی گروتھ کے حوالے سے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہم نے بات کرنی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آغاز ہوتا اور کرتے 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 پھر بچے کی گروتھ پراپر طریقے سے ہوتی ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سار ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ موجود ہیں ان کو پہلے ویلکم کریں گے اسلام علیکم بلکل ٹھیک اللہ کا شکت تھانکیو سو مرڈاک صاحبہ اس آلویز ویکنڈ ایٹھ ہوم کی فیملی ممبر ہیں میرے سامنے موجود ہیں بہت ہی معزیز میمان بچوں کی صحت کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں میٹرنل ہیلتھ سے آغاز ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کے ہی پوائنٹ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں یہ دنیا کا اللہ کی خاص رحمت ہے اور ایک نارمل برد ایک موجزہ ہے there are so many pluses and minuses ایک نارمل برد کو ہم ایک روٹین لیتے ہیں ایک taken for granted لیتے ہیں میں اکثر اپنے جو پیشنٹس آتے ہیں نیو برون کے ساتھ میں کہتا ہوں دو نفذ شکرانے کے ادا کیا کریں کہ یار ڈیسٹ with a normal baby and of all the things in the universe چیزیں بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز اولات ہوتی ہیں so وہ آپ کا ایک اللہ نے جبلی طور پر آپ کے اندر روڑ ڈال دی میٹرنل ہیلتھ is a foundation اس میں ایک تو پاپر ٹائم پہ میٹرنل ایج پہ پاپر شادی ماریج that is the first cornerstone اس کے بعد پاپر سپیسنگ چیزیں ہیں that is also one of very important education اور پھر obviously اس میں میٹرنل ہیلتھ food and nutrition the rest those things also count جس میں کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیجسلیشن آنی چاہیے ان کو میٹرنل مینیفیٹس ملنے چاہیے ہالیڈیس ملنے چاہیے and all those things that may constitute a very important thing اس کو تولیدی سہت اردو میں کہتے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھئے گا کہ جو پہلے one thousand days ہیں اس میں پہلے nine months وہ شامل ہیں جو کہ زچکی کے بلکل ٹھیک ہے they are your life ٹھیک ہے بلکل سائی تو وہ آپ کے دن جو ہیں وہ آپ کی میٹرنل ہیلتھ سے ڈیریکٹلی ریلیٹیڈ ہے ماں کی صحت اچھی ہے تو بچے کی صحت بزاعت خود بہترین ہوگی اس کی پیدائش نورمل ہوگی اس کو ایک ہیڈ سٹارٹ ملے گا ٹھیک ہے اور ماں کی صحت کے اندر اس کو ایک پروپر آرام اور پروپر خوراک ذہنی آرام اور جسمانی آرام دونوں انتہائی لازمی ہیں بلکل سائی اور ایسے نہیں اس کے پیروں تلے جنت رکھی گئی ایک بہت پروسس ہے جس سے کہ وہ گزرتی ہیں اور اس کو مقدم رکھنا ہوتا ہے فیملی کو بھی رکھنا ہے پارٹنر کو بھی رکھنا ہے گورنمنٹس کو بھی رکھنا ہے بلکل سائی تو اپنے خوراک پہ وہ خاص توجہ دیا کریں جس میں کہ ان کی گانیکولوجس بھی ہوتی ہیں خوراک سہی لیا کریں جس میں پروٹینز اچھی ہوں اپنے منرل سہی ہوں آئرن ٹھیک ہو اور پروپر ریسٹ کریں اور جو آپ کی گانیکولوجس آپ کو دوائیاں بتاتی ہیں فالک ایسیڈ ہو گیا فلان کالشیوم فلان چیزیں آپ بہتر طریقے سے ان کو لینا لازمی ہے جی بلکل جو پورا ایک جیسے مٹرنل فانڈیشن اس بیری امپورٹن ویسے لائف بفور کہ وہ شروع ہوئے دنیا میں وہ اس سے پہلے کہیں شروع ہو گئی تو اس لائف کو اس وقت خدا کے بعد خاتون کے اوپر کہ وہ اپنی غزہ کیسی رکھتی ہیں یا اپنی لائف سٹائل حیبٹ یا اپنا موڈ کیسا رکھتی ہیں جو کہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آئرن اور فالک ایسیڈ دیا جاتا ہے تو فالک ایسیڈ جو نیورل ٹیوب کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کئی دفعہ جس طرح سے دماغ کے جو خلیات ہیں یا باقی جو سینٹرل نروس سسٹم جو ہمارا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے لئے فالک ایسیڈ بہت ضروری ہوتا ہے آئرن بہت ضروری ہوتا ہے خاتون کا وائٹمن ڈی بہت ضروری ہوتا ہے کیلسیم بہت ضروری ہوتا ہے اور جب ایک خاتون ایک تو آج کل آپ کے جو ہے مطلب آپ بلکل ہیلڈی پوزیشن پہ ہیں کہ لانچنگ پیڈ پہ ہیں کہ you can become a mother اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ پلیز ٹیسٹ کراتے رہیں دوائیاں لیتے رہیں اس کو پلیز خدا رہا اس طرح سے مت لیجے نون سیریسلی اور ضرور کریں اور ایک جو یہ ہوتا ہے کہ ایٹ فور ٹو اور ایٹ فور تھری ایسا ہی ہے وہ والا جو ہے وہ پلیز اپنی غزہ کو کم رکھیں لیکن نیوٹریشنلی اچھا رکھیں ہمارے ہاں یہ بڑا تاثر ہے کہ ہم نے چھے کیلے کھا لیے آٹھ سیب کھا لیے کہ وہ بچے پہ حالانکہ مجھے تب سمجھ آئی تھی کہ بچے کو تو ڈاکٹرز ساب اس کی غزہ مل رہی ہے وہ ماں کھائے نہ کھائے اس کو تو جب وہ ہے ماں کے پیٹ میں سادہ زبان میں بات کریں تو اس کو تو وہ غزہ مل رہی ہے رکھ ساب چونکہ سیگمنٹ کا ٹائم کام ہے میں چاہتا ہوں ساری چیزیں کور کی جائیں یہ تو ہم نے بات کر لی پرگننسی کے ٹائم کی اور سادہ اب ناؤ جب بچے کی پیدائش ہوگی آپ کو میں نے 1,000 days کہتے 2,70 تقریباً 2,70 days یہ مل جاتے ہیں باقی جو دو سال ہیں they come to around 7,30 that is how they become 1,000 years بالکل صحیح next two years پہلے 6 مہینے exclusively اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے sincerity کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کہ میں نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے اس کے بڑے بنیادی فائدے ہیں اس میں جو قوت مدافعت ہے اس میں جو نشنما ہونے کی صلاحیت ہے وہ بدرج ہے وہ تم مجود ہے جو کہ آپ کو فارمولا ملک اس کے مماثلت میں تو آسکتا ہے اس کے قریب ترین بلکل ایسا ہی ہے اس کے پرو بیوٹکس بہت زیادہ ہیں اس میں امینو گلوبلنس بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈنگ ہے اور آپ کے دیکھئے گا کہ جو بچے مدر فیڈ کے اوپر ایسپیٹ ہوتے ہیں ان کی ہائٹ ان کے پیرامیٹرز they are ahead of the other people بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور 2 years کے اوپر جب ان کی ہائٹ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ایک پیڈکٹیو پیٹرن بنا سکتے ہیں کہ آگے جا کے ان کی ہائٹ کیا ہوگی اوکے so these 1000 days are very important اور اس میں پیدائش کے بعد والدہ کی طرف سے the most singular important practice nutrition کے point of view سے وہ بیس ریڈنگ اس کا مطلب ڈرکٹ صاحب سادہ زبان میں ایک تو ہوتا ہے کہ جنیٹیکلی کے بچے کی اگر ماں باپ لمبے ہیں تو بچہ لمبا لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے ماں فیڈ نہیں کرا رہی اپنی تو وہ افیکٹ ہو سکتا ہے پہلے ایک سال میں ان کی جو ہائٹ ہے is not ہرمون ڈیپنڈنٹ اوکے it is نوٹریشنلی ڈیپنڈنٹ جتنی اچھی آپ نوٹریشن دیں گے اتنی اچھی اس کی جو ہے نا پیرامیٹر ہوں گے ہائٹ بھی پیٹ بھی ادھر وائز اس کے جو کاغنیٹیو فنکشن جو اس کے باقی سکلز اس میں اکارت کرنی ہے وہ اس میں وہ بہتر ہوگا بلکل صحیح اور آپ یاد رکھیں کہ پہلے سال کے اندر is the only year جس میں آپ کا ویڈ وہ two to three times بڑھتا ہے اسی اس لیے اللہ نے اس میں آپ کی hunger ڈرائیو آپ کی شاید ڈیجیسٹر ڈرائیو سے بھی زیادہ رکھے ہوتی آپ نے اس کو tap in کرنا ہے اور اس میں first six months کے لیے یقیناً milk is the best ڈائیو لیکن اس کے بعد آپ نے 6 مہینے سے onward milk is one of the good ڈائیو but it's not the only best ڈائیو آپ پھر ویننگ کے اندر solid fruits میں آجانا سمی solid سے سمی solid اس میں اس کے مطابق کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو بھی میٹ کے وہ آپ نو مہینے میں شروع کریں تاکہ اس میں پروٹین انرجی آجاتی باقی تو آپ سارے کھانے چھ مہینے پر شروع کیجئے اس کے پیوریز بنا لیجئے اس کو اس فارم میں کر دیجئے پیلیٹیبل ہوں مزیدار ہوں اور ایسا ایسا کر کے آپ نے کسی فیڈ کرنا ہے جتنا وہ مانگتا جائے اسے دیتے بلکل صحیح لیکن یہ بھی ڈاکٹ صاحب نے جو بات کہی ایسا ہی ہوتا ہونا بھی چاہیے لیکن ہمارے میں بھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم جذباتی ہو جاتی ہیں مائے کے زیادہ مقدار میں کھلانا ہے کہ بچہ موٹا ہو جائے تو یہ بھی تو ہے کہ بچے کو جب بھوک لگے گی تو وہ خود بھی تو مانگے گا تو اس حساب سے کھلانا چاہیے اتنا کہ آوریٹنگ کرائیں صرف اس لیے بچے کو موٹا اور کیوٹ بنانا چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ موٹا بچہ موٹا بچہ سو آپ اپنے بچے کو جتنے فیٹ سیل کو ڈیویلپ ہونے کا موقع دیں گی اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ایکٹیو ہے اگر آپ کا بچہ ایکٹیو ہے اس کو بھوک سہی لگ رہی ہے تو جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی کھلائی ہے ٹھونسنے کا جو عمل ہے وہ بہت غلط ہے وہ آپ کا پیار شونی کرتا بلکہ آگے جا کے بہت ساری پرابلم کریئیٹ ہو سکتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ ریمیمبر کہ نیوٹریشن غزائیت سے بھرپور چیزیں مثلا جب آپ ویننگ بھی کر رہے ہیں جب آپ چار مہینے چھ مہینے پر نئی چیزیں انٹروڈیوز کرا رہے ہیں تو بچے کی پیلٹ کو انٹروڈیوز کرا ہے مختلف پھلوں سے مختلف ویجیٹیبل سے اور مختلف جو اچھی چیزیں جیسے پمکن سیڈز ہیں چار مغز ہیں ان کو ان کی آپ بنا کے دے سکتے سوجی کا حلوہ دے سکتے ہیں سوجی کے حلوے میں آپ درائی فروٹ تھوڑا سا کر کر کے دے سکتے ہیں چھے دیویلپ ہو رہا ہے پہلے تین سالوں میں جتنی لینگویجز سکھا دو سیکھ سکتے بلکل ایسا ہی ہے تو اس لینگویجز بولے گاز بر لیکن آپ اس کو گو تھوڑ کرو کروائیں تو بلکل سیڈزیر جیس فیڈنگ پریکٹیس میں ہائیلائٹ کرنا ہوتا ہے بچے جب دودھ اس کو دینا اس کی ایک ہنگر کرائی ہوتی بلکل سیڈزیر بڑی ایک دیسٹرسنگ کرائی ہوتی اس میں آپ نے اپنے ساری پرورٹیز کو چھوڑ دینا اور ارلییس پاسیبل اس کو فیڈ دینا اس کو بڑی ریلیف ملتی وہ ریلیٹ کرتا ہے اپنے کیرر سا کہ اس نے مجھے اگر اس سے پہلے بھی بھوک مانگتا ہے اس سے بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے اس لئے نہیں ویٹ کرنا کہ دو گھنٹے پہلے دودھ دینا نہیں روتا رہے بلکل میں اسی طرف ہی آرہی تی لازمی اس کو دودھ دینا اور آپ کو پتا چل جائے گا کس مقدار میں دینا ہے اور آئیڈالی تو مدھ فیڈنگ میں تو دینا پینا چاہے گی جیتنا پی لے گا جیتنا پی لے گا سکتیس ہو جائے گا تو دل بھی آلائی بھوک اگر آپ مجبوری بھوک 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 سمجھ آجائے گی صحیح اور اس کے بعد آپ نے اس کو برب کروانا ہے برب میں پانچ دس پنٹ کے لیے ٹھوڑا ساپ اس کو ٹیپ کرنا ہے اگر وہ لے لے گا فائن نہیں تو یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ باب تم کرو گے تو میں چھوڑوں کیا ریلیکس کیجئے اور کبھی کبھی چھا گھنٹے چھے گھنٹے سو جاتا ہے بڑے پریشان ہو جاتا ہے ایسا ندھال ہو گیا تو اس میں آپ سائلنٹس چیلنج آفتر ٹو آرس کے بات دے سکتے تھوڑی سی ماؤ بنا کے اگر وہ دودھ پیتے سوتے میں دودھ پی لیتا ہے فائن نہیں پیتا تو یہ نہیں کہ اسے اٹھا کے زبردستی آپ نے سے پیلانا ہے ون ہم بے اپ اپ دیفنیٹی بلکل سائی یہ ملکی حد تک ایک رجیمنٹنگ ہے ٹائمنگ ہیں اس میں بیسک تھنگ ہے جتنا دودھ پینا چاہتا ہے اتنا اسے پیلانا ہے اسے زیادہ زبردستی نہیں کرنی جب وہ پینا چاہتا ہے اسے پیلائیے اس میں کوئی دیر نہ کیجئے اور جب وہ نہیں پینا چاہتے ویٹ کیجئے بلکل سائلیڈ فوڈز کے لئے بھی یہی ہی دو دو گھنٹے بعد کوئی ہارڈ فاس رول تو نہیں ہے صورت فوڈز میں تو یہ ہے کہ آپ کی سپیسنگ ہو جاتی ہے آئیس سوژی خلوہ ساغو دانا دلیا آپ سبزیوں پر آجاتے ہیں کئی پیرنٹس پیوری بنا لیتے پیوری بنا لیتے ٹھیک ہے انڈا پراتھا اور مکریم اور ہنی میں نے کیسے کرتے ہیں اس سوژی خلوہ نائن منھ سوژی بی بی روکسا میں اس کو گرائنڈ کرتے ہوں اس سطح گرائنڈ کرتے ہوں کہ آئی کن نیٹرلی میک ہم ڈرنک ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو ہی اس گٹنگ اللہ نیوٹریشن ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ آپ آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھ لی جیگا کہ آفٹر سکس منتھ ملک ایسا ایسا سورس آف نیوٹریشن دودھ یقینا ایک اہم غزہ کا حصہ ہے بہت یہ مکمل غزہ نہیں رہتی مکمل غزہ آپ کے تھوس غزہ ہے جس میں آپ کے پلیٹ کے چار حصے ہوتے ہیں ایک آپ کے وہاں پر بیجیٹیبلز کا ایک آپ کا فروٹ کا ہے ایک آپ کی سیویلز کا ہوتا ہے جس میں چاول بھی ہو سکتے ہیں اور روٹی بھی ہو سکتے ہیں ایک پروٹین کا ہوتا ہے بلکل صحیح اور پروٹین کا کو بہت زیادہ نہیں ہونا پڑتا یاد رکھ کہ آپ کی بچے کی جو فسٹ کی سائز ہے بلکل صحیح آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس نے کم کھایا میں کھلانا چاہتی ہم کھلا مہ کھلا تو میرے سائز ہی مجھے اس سے زیادہ سائز میرا میں ہی بات کرو اس کا تو اور چھوٹا اپنے دو صحیح چیزیں صحیح کانٹیٹی صحیح دی دی بہت صحق سائز بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح janメیہ مدی راز کوئی دینا چاہیے محروب ہے یہی میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حلوہ بنا لیں سوجی کا حلوہ اس میں نٹس وغیرہ this is for post six months کے بچوں کے لئے اس میں نٹس وغیرہ crush کر کے ڈالیں چار مغز crush کر کے ڈالیں اور ریزنز جو ہوتے ہیں جو میوہ ہوتا ہے وہ ضرور ڈالیں اور اس کو چمچیاں چمچیاں کر کے اس طرح سے کھلائیں جب بچہ یہ مانگنا بند کر دے تو اس کو پھر پیچھے نہ بھاگیں اور کوئی بچہ جو آپ کے خیال میں صحیح کہا رہا ہے اس کو بھوک لگنے والے شربت پلیز مت پلائیں ڈاکٹر سے پوچھ کے بالکل صحیح بلکل صحیح تینکیو سوما ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ خواتین اوزاد ٹاپک ایسا موضوع ایسا کہ اس پر جتنے بھی گفتگو کی جائے کام ہے کیونکہ بچے آپ کی اولاد کی جو صحت اور صرف آپ کی اولاد نہیں سب کی اولاد کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت دے آمین سوم آمین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پہ بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز میں بھی اسی ٹوپک کو بھی کوشش کریں گے کوشش کیا یقین بنائیں گے کہ کانٹینیو رکھیں بریک کے بعد مزید اور بہت ساری باتیں نئے گیس کے ساتھ جی جی خواتین اوزاد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ آٹھ ہوم کی لائف پروگرامنگ پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں سندس جمیل خواتین اوزاد ہم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اگر ہم پاکستان کی کسی صوبے میں بھی چلے جائیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا کھانا اچھا ہے کس کھانے میں نمک مرچ کام ہے کوئی اگر باہر کی بھی ڈش ہوتی ہے تو اس میں بھی اپنے مرچ مسالے ڈال کے اس قسم کا ہم ایک کھانے کو بنا دیتے ہیں کہ اس میں زائقہ بھی ہوتا ہے اس میں لذت بھی ہوتی ہے اس میں مزہ بھی ہوتا ہے ان تمام کھانوں میں پیزا ایک ایسی ڈش جو اگر آپ دیکھیں تو ایٹالین یعنی اٹلی سے اس کا آغاز ہوا پیزا کا لیکن جب ہم پاکستانی پیزا کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی پیزا کا زائقہ بلکل مختلف ہے اس کمپیرٹو جو اریجنلی اٹلی میں پیزا بنایا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے اور اگر آپ اریجنلی وہ اٹلی والا پیزا کھائیں تو آپ کو سمجھ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس کی تھن کرسٹ کی اب ہم جب پیزا کی خواتین اوزاد بات کریں تو نائنٹیز کے دور سے کرتے 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 پیزا کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوا اس میں ہم بچوں کی بات کریں ینگ سٹس کی بات کریں بڑے بزرگوں کی بات کریں اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں سیچوئیشن کہ کوئی بھی ایسا موقع ہو فیملی گیدرنگز ہو عید ہو تہوار ہو تو پیزا ایک ایسی ڈش مانی جاتی ہے پراپر طریقے سے کہ جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ضرور فیملی جو ہے مونگواتی بھی ہے اور بناتی بھی ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا بڑا برینڈ جو کرتے 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 اب انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے لانچ کرنے جا رہا ہے پاکستان میں ہم جب بات کرتے ہیں چیزیس پاکستان کی چیزیس پیزا کی تو اس کی تیس برانچز الحمدللہ موجود ہیں اور آج بھی ایسی پاکستان کے ان کو ہم ویلکم کریں گے اور چیزیس کے حوالے سے اس کے کونسپٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں اس سلام علیکم اور آپ چیزی خوشیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریڈنگ چیزی خوشیاں which is their motto and logo جی 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 الحمدللہ چیزیس ایکچولی اسی کونسپٹ پہ کام کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے لوگوں کے لیے مطلب خوشیاں ڈیوائیڈ کرے اس میں ہمارے ایمپلائیز کسٹمرز سب لوگوں کے لیے ایکچولی بیسیکلی ہمارا فوڈ پیزا فوڈ ہے تو اس لیے اس پہ ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اسے میکسیمم لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے ذریعے ہم مختلف لوگوں کو اچھی جابز کی اپرچونٹیز کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ ہمارا ویزن بھی یہی ہے کہ ہم اس کو پاکستان میں ہی رینویسٹ کریں اور اس کے لیے پراپر ہمارا ٹریننگ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو مطلب پراپر ٹرینڈ کر کے تاکہ وہ اپنی لائف میں پراپر آگے بڑھ سکیں وہ چیزیس میں پلے کریں یا دنیا میں کہیں بھی کسی پلے فارم پر جائیں تو ان کے لیے جو ہم نے پراپر اپنا ایک ٹریننگ سسٹم بنایا ہوا ہے وہی ان سے پراپر ٹرینڈ ہو کے تاکہ وہ اپنی لائف میں اپنے گولز اچیو کر سکیں اور چیزیس اس اس پراؤڈ پاکستانی برینڈ سپریڈنگ چیزی خوشی ہیں اور آپ کے ریپریزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں زرہ ان کی طرف بھی بڑھتے ہوئے اور پھر عمران صاحب سے مزید بھی بات کریں گے فیوچر پلانس کے حوالے سے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا جی اور یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ پیزا کی قولیٹی اندہ شیپ آئی لاوو اٹ اور اس کا جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو فلنگ ہے یہ بڑی محنت سے اور بڑی اچھے تعداد میں یہ ہے کیمرا جی یہ دیکھئے گا یہ آپ ذرا اس کی دیکھئے گا اس کی فلنگ ہمیشہ سب کو بہت پسند آئی ہے کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو اگر میں کہوں نہ کہ بلا جھجک اس کی فلنگ کی جاتی ہے اور پیزا کا اصل مزہ ہی تابعاتا ہے کہ جب تک کہ فلنگ پراپر طریقے سے نہ ہو اس کو میں ٹرائے ضرور کروں گی میں تو کرتی رہتی ہوں ابھی آرام سے کروں گی عمران صاحب میں ضرور آپ سے بات کرتے ہوئے سوالے سے سر اب چیزیس اس اس پراؤڈ پاکستانی برانڈ سر تیس برانچز تو پاکستان میں ہیں الحمدللہ انٹرنیشنلی اب آپ لوگ جو ٹارگٹ کرے ہیں آڈینس اس کے بارے میں بات کریں ہمارا ابھی پلان ہے کہ انشاءاللہ آفٹر ہنڈرڈ آولٹ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے اور اسی ویژن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ چیزی اس پاکستان کے لیے پراؤڈ بنے اور اسی فلسفی پہ کام کرتے ہوئے اس کے مطلب ہر چیز کو سٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمپلیٹ ہائیجینز کے پروٹوکولز جو ایک انٹرنیشنل ریکوائرمیٹس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے فوڈ ٹیکنالوجیسٹ ایکسپارٹس لوگ اپنے آن گراؤنڈ ریسٹورنٹس میں کیچنز کے اندر اپنے ویر ہاؤسز میں مطلب لوگ ڈیپلائی کیے ہیں جو ڈے اور نائٹ ایفرڈ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے پیچھے نہ رہے ہیں اور انہی کو فالو بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسے ایزا چیلنج لیتے ہوئے انشاءاللہ اس برینڈ کو اس لیول پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ پراؤڈ بنے گا انشاءاللہ اور سب سے اچھی بات خوش آئند بات یہ جس نے پروگرام کے آغاز میں کا اور میں ہمیشہ اس بات پہ خوش ہوتی ہوں کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے جب وہ بڑے سکیل پہ جاتا ہے تو وہ پھر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس سے جوب اپرچونٹیز کتنی نکلتی ہیں کتنے بچے ہمارے گروہم ہو سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ایکچولی ابھی بھی ایزیس کے پلیئر فارم پہ تھاؤزنڈز لوگ آ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے لوگوں پہ ہم بہت زیادہ افرٹ کرتے ہیں ان کے ٹریننگ کنسرن سے ان کی لک آفٹر کیئر ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم بیسٹ ایمپلائرز بنیں فورڈ انڈسٹری میں تو اس کے لیے پوری افرٹ کر رہے ہیں ان کے پیئرولز ان کی ٹریننگز ان کی گرومنگز پہ پورا انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں بھی زندگی میں اپنی زندگی میں جو ان لوگ بچوں نے خواب دیکھے ہیں وہ پوری کر سکیں یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں کتنی خوش آئین بات ہے کہ آپ ایک خود ایک انڈسٹری رن کر رہے ہیں ایک پورا پیزا فیکٹری اگر میں کہوں سادہ زبان میں رن کر رہے ہیں لیکن جو آپ کے امپلائز ہیں آپ ان کی بہتری کے بارے میں یہ بڑی اچھی بات ہے اچھے سب میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز ویسے تو بڑے بزرگ تمام بچے بڑے پیزا اب ایک پراپر ڈیش ہے آپ اس کو ایک فاسٹ فوڈ کم اور ڈیش پراپر سمجھا جاتا ہے لیکن ینگسٹرز اور پھر کالیج گوئنگ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا رجحان ہو تو ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کالیج کے اندر ہی جو ہے پیزا کو آرڈر کریں گے یا کینٹین میں تو سادھ جو آپ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کالیبوریٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو بتاتے ہوئے اور ینگسٹرز کو کس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ ہماری مین ٹارگٹ آڈینس بھی ینگسٹر ہی ہیں جس وجہ سے ہم سکولز یونیورسٹیز کالجیز کے ساتھ کالیبوریشن کرتے ہیں اور اس میں بچوں کو انٹرنشپ کے مواقع بھی ملتے ہیں چیز کے پلیر فارم پہ ایکچلی اس میں بیزنس موڈل بھی ہمارا چاہ رہا تھا پلس بچوں کو مطلب یہ انٹرنشپ کے لیے چیزیں ہم پلیر فارم مہیا کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی یہ ٹریننگز اور پلس انہیں وہ ہم پے بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ویڈاؤٹ مطلب پینگ نہیں ہم پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو اس طرح کر کے ہم یہ ینگسٹر کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بیزنس ہے فاس فوڈ کا پیزا کا یہ اس کی مین ٹارگٹ آڈینس ہی ینگسٹر ہیں اور یہ اصل میں ایکچلی ایزی ٹو کیری ہے یوز ہے مطلب اس کے ویڈین منٹس ریڈی مل جاتا ہے ٹیک وی ہو جاتا ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے ادر فوڈز جو ہیں ان میں ڈیلیوری پرابلمز یا ٹیک وی یا اس کا ٹائمنگ کوکنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ زیادہ آج کل ینگ جنریشن فاس فوڈ پر پیزا کو لائک کرتی ہیں اچھا آپ نے فوکس کیا صرف یہ ہی کیا ہے کہ پیزا کی حد تک اپنے برینڈ کو محدود رکھتا ہے یا اور بھی ڈیشز کو سوچ رہے ہیں آپ پلان کریں نہیں اس میں پیزا کے ساتھ ادر ادر پروڈٹس بھی ہیں اس میں برگرز ہیں بلکل پاستاز ہیں پاستاز ہیں رولز ہیں تو ایکچولی مین اس وقت پیزا کے حوالے سے چیزیس کو پاکستان کے عوام بہت زیادہ لائک کر رہی ہے بلکل صحیح لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ابھی الحمدللہ چیزیس پورے پاکستان میں ٹاپ پہ ہے جو پیزا پیزا سیلنگ اگر بات کی جائے تو چیزیس سے زیادہ پیزا سیلنگ ادر برینڈ حتیٰ کہ زیرائی حاصل ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کون سے فلیورز ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آتے ہیں ایکچولی ہمارا ایک موسٹ پاپولر فلیور ہے کراؤن کرسٹ سٹف کرسٹ چیزیس سپیشل ہے تو جو اس وقت مارکٹ میں بہت زیادہ چیزیس کے لیے ہائپ کا سبب بنا ہو ہے وہ کراؤن کرسٹ اور سٹف کرسٹ ہمارا پیزا جا رہا ہے نیگ تھی ابھی تو شاید کچھ برینڈز اسے کوپی کر رہے ہیں لیکن یہ ایکچولی جو کراؤن کرسٹ پیزا ہے یہ چیزیس کی ایڈنٹی ہے بلکل اور جس رہا میں نے بھی کہا کہ آپ کا جو وافر مقدار میں سادہ زبان میں کہوں تو پیزا میں جو سٹفنگ ہوتی ہے اس میں کہیں کنجوسی نہیں نظر آتی ایس اکسٹومر میں بات کری ہوں کہ ہم بھی جاتے نا مارکٹ میں ایک ہی چیز پہ کام کر رہا ہے کہ جو پاکٹ فرینڈلی بھی ہو اور کوالٹی پروڈکٹ ہو اور اس کی میل سائز ہیلڈی ہونا چاہیے ان اف ہو تو اسی لیے یہ ہی ہماری ایک اچیومنٹ ہے اور یہ ہمارا ویژن بھی ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو انشاءاللہ ایور اس کو پاکٹ فرینڈلی رکھنا ہے اور اس کا جو بکٹ سائز ہے وہ بھی جو پاکستانی لوگوں کی مطلب چوائس کے مطابق جینرس ایک ہے کہ وہ ایزی ہو کے پیڑ بھر کے کھانا کھا سکیں بلکل صحیح اسی چیز کو پاکستان کے لوگوں کی مطلب حیبیٹ کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے اپنی ریسپی کو بھی اسی صاحب سے سیٹ کیا ہوئے اس کے سپائیسیز کو اس کی کوانٹیٹی کیونکہ پاکستانی لوگ لارڈ آف چیکن چیز لائک کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے اپنی مطلب پلیننگ اور اس کی ریسپی ہی اسی چیز پہ سیٹ کی رہی ہے تاکہ لوگ لوگ اسے لائک کر رہی ہے ادھر برینڈ سے چیز بلکل صحیح اچھا جب ہم پیزا کی بات کرتے ہیں تو چیز تو سب سے امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے بغیر تو پیزا اس کی کالیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اور چیز بہت جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے موسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ میرے آپ پہلے بھی بتایا ہے ہمارے پاس ہر کیچن میں فوڈ ٹیکنالوجیس لوگ آویلیبل ہیں جو سارا دن جسٹ آنلی مطلب کچھن کوالٹی پروڈٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہائیڈین کو سٹینڈرائز کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے کچھن میں چلرز آویلیبل ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ مطلب ہونے چاہیے وہی چیزیس کے اندر ہیں اور چیزیس کا کچھن ہر کسٹمر کے لیے اوپن ہے کبھی بھی کسٹمر ویزٹ کر سکتا ہے اور اس کو سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ سے الحمدللہ چیزیس پوری کر رہے جس وجہ سے ہماری پروڈٹس کی کوالٹی سسٹین رہ 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 بلکل ٹریننگ ہمارے پاس ابھی دیکھیں کہ اگر ابھی تو شاید دو چار سکولز پاکستان میں آگئے ہیں لائک کوتھم اس طرح کے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے لیکن پیچھے دیکھا جائے تو ایسا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور عام ریسٹورنٹس میں بھی کوئی ٹریننگ پہ نہیں ہوتا تھا وہی بچے آتے تھے جس اپنا دن گزارا اور شام کو چلے گئے لائک انہیں لنننگ کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹس لوگ پینل پہ لیے ہوئے جو بچوں کو ہسپیشلی ہسپیٹیلیٹی سے رلیٹی ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے پاس فریش بچے فریش گریجویٹ بھی آتے ہیں جن کے اوپر ہم پروپر پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں تاکہ یہ بچے گروہ کر سکیں فیلڈ میں اپنے اپنا اپنے ڈریمز کو پورا کر سکیں تو ایکچولی چیز کی فلوسفی یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنا بزنس لوگوں ہمارے کلیابوریشن چال رہے ہیں جہاں پہ چیز اپنی اپنی طرف سے اپنا فوڈ اور دیفرنٹ میتھرڈ سے وہاں پہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل سے بلکل سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے وے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں میں میسی یہی دینا چاہوں گا جو بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ پوری ڈیووشن سے جب کوئی بندہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگے اپنی جاب کو کرتا ہے تو وہ ضرور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اپنی لائف میں سیکسیس فل ہو جاتا ہے وہ اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ ڈیووشن کے ساتھ ایفرٹ کرے تو بس میں یہ کہوں گا کہ جو بچہ بھی جس فیلڈ میں بھی جا رہا ہے وہ پوری ڈیووشن کے ساتھ وہاں پہ جا کے ایفرٹ کرے تو انشاءاللہ سیکسیس اسے ضرور سے سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہماری کمپنی میں چھوٹے لیول سر بات انٹرپ کرتے میں کتنے سال لگے اس کو پروپرلی ڈیویلپ ہونے مجھے ٹین ایئرز ہو گئے لیکن پروپرلی جب پلینڈ کیا چیزیس برینڈ پہلے میں ادھر برینڈ نیم کے ساتھ اس بیزنس میں آیا تھا میرے ساتھ میرے کچھ فرینڈ تھے تو ہم نے مل کے اس کو افرٹ کر کے مطلب کیا لیکن آفٹر 3-4 یئرز ہمیں مائنڈ میں آیا کہ ہمیں اپنا برینڈ بنانا چاہیئے ہم کسی ادھر نیم پہ کیوں کام کر رہے ہیں ساہی ساہی بیز خواتی نوزات ہمیں ایک بریک کی طرف پہنچیں گے اور بچوں کے لیے خاص پیغام ینگ سٹرز کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیئے اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے ہر انسان کو محنت کرتے رہیں لگن کے ساتھ دیووشن کے ساتھ اور ساتھ ماباپ کی دعائیں ضرور ایک بریک کے بعد مزید اور بہت ساری باتیں کچھ نئی موزیز مہمانوں کے ساتھ جی تینک جی خواتین ازاد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ اٹھ ہوم میں پاکستان تیلیویجن نیٹ وک لہور سنٹر سے برائے راست شو دیکھیں آپ لوگ کے نام بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل آگے کیے جائیں گے آپ بہت شکریہ پروگرام میں جو سوالات کیے جاتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ساتھ اس میں ایک بڑا اہم ستھون رہے محمد افضل نوشاہی صاحب لیکن صرف ان کا تعلق پی ٹی وی کی حد تک اس یئر کی بات کریں تو اس سال کی بات کریں تو نہیں بلکہ ان کی کریئر کا آغاز بہت سال پہلے ہی ہو چکا ملک معروف ناتخواں ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی سطح میں پی کرتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کا سب سے بڑا تعرف ہے کہ قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی انہوں نے سعادت حاصل کی اور نائنٹی نائنٹی سکس میں پاکستان چیلی نیٹورک کے لئے خاص طور پر یہ ریکارڈ کیا گیا اور آج بھی ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کے لئے دعا دل سے نکلتی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افضل نوشاہی صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوئی خواتین اوزاد اور میرے سامنے اس سائٹ پہ موجود ہیں ایک اور بہت ہی مہمان اور اگین ہم جب بات کرتے ہیں ہم نے بھی پروگرام کے آغاز میں بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کی صحت اور تعلیم دو ایسی بنیادی ستون ہیں کسی بھی بچے کی شخصیت کو مکمل کرنے میں بنانے میں خوراک تو ضروری ہوتی ہے لیکن تعلیم اور تربیت کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے تو یہ جو میری معزز میمان شخصیت ہیں بڑی امدگی کے ساتھ اور پاکستان میں ہم یہ بڑے شہروں کی بات کرتے نا یہ اس جگہ پہ پڑھا رہی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید سکردو میں تو ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن کالیٹی یا کس طریقے سے بچے بچیاں پڑھتے ہوں گے لیکن ڈاکٹر عزمہ سلیم صاحبہ کی ہم بات کریں تو پچھلے بہت سالوں سے ایڈوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں سکردو میں اس وقت پڑھا رہی ہیں بچیوں کو کالیج کی ینگ سٹرز کو پڑھاتی ہیں تمغہ امتیاز ان کو حکومتی سطح پہ دوہزار انیس میں ملا شیزن ایڈوکیشن ریسرچر ہے شائرہ بھی ہیں اور گولڈ میڈل ملائی جی پاکستان سوشل اسوسییشن کی طرف سے ایڈوکیشن کی فیلڈ میں اور ان کی بہت ساری کتابیں میرے سامنے موجود ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عزمہ سلیم صاحبہ السلام علیکم میڈم تینک یو سو مچ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے شو میں بلایا بچیوں کی تعلیم کی بات کریں ایک تو ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم اب تو میں بڑے سیفلی یہ کہہ سکتی ایڈوکیشن ہے اس پہ جو کام اور اس پہ بات کرتے لیں جی بالکل دیکھیں میں وہاں پہ ہوں تقریباً یوں سمجھ لی گزشتہ تین دہائیوں سے ہوں اور میں نے وہاں ان تین دہائیوں میں تعلیم جو صورتحال ہے اس کو بدلتے ہوئے دیکھا جس کالج میں میں پڑھا رہی ہوں جب شروع ہوا تھا تو چھے بچیوں سے اس کا آغاز ہوا تھا اور ان چھے بچیوں کی تعلیم کے لیے ہمیں بہت لڑنا پڑا تھا یعنی جن شخصیات نے اس کالج کا آغاز کیا تھا ان سے بقاعدہ لوگ لڑتے تھے کہ آپ ہماری بچیوں کو خراب کرنے جا رہے ہیں ابتدا میں تو یہ نظریہ تھا کہ اگر بچیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو خراب ہو جائیں میڈم یہ تیس سال پہلے ٹھیک ہے ایٹی نائن کی بات ہے ایٹی نائن میں اس کالج کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد پہلے پانچ شے سال تک تو صورتحال ایسی رہی لیکن دس سال کے بعد صورتحال یوں تبدیل ہوئی تیزی سے تبدیل ہوئی کہ پھر اسی کالج میں داخلے کے لیے سفارشی ہونے لگیں پھر یہ ہوا کہ بچیاں صرف آرٹس کیوں پڑھتی ہیں ان کو سائنس بھی پڑھائی جائے پھر صرف ایفی کیوں کرایا جاتا ہے بچیاں کو بی اے بھی کروائے جائے اس کے بعد پھر اس وقت صورتحال اگر میں اس کالج کے آپ کو بتاؤں تیس سال کے بعد تو اس کالج کے تین کیمپس چل رہے ہیں وہاں پہ مورننگ اور ایوننگ سیشن چلتا ہے وہاں پہ بی ایس چل رہا ہے اور بی ایس اتنی امدگی سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے لیکن یونیورسٹی سے اچھا بی ایس فیمیل کالج میں چل رہا ہے اور فیمیل بچیاں جو ہیں وہ زیادہ پوزیشن لے رہی ہیں یہ وہ کالج ہے جہاں پہ 1989 میں صرف چھے بچیاں تھی اور وہ اس وقت تعلیم حاصل کرنے بلکہ اگر صبح کے وقت اور چھوٹی کے وقت دیکھا جائے تو بچیاں پورے اعتماد کے ساتھ سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور والدائن کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ بچیوں کو بھیجتے ہیں اور نہ صرف سکردو میں بلکہ سکردو کی یونیورسٹی میں گلگت کی یونیورسٹی میں بچیوں کو بھیجتے ہیں اور پورے ملک کی یونیورسٹی میں یہاں لاہور کی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو بہت ساری بچیاں جو وہاں سے پڑھ کر آئی مئی بلکل ملیں گی انجینئرز ملیں گی آپ کو مخلوط تعلیمی داروں میں پڑھنے کے لیے اب ماں باب کو زیادہ کوئی ہچکچا ہٹ نہیں ہوگی مرم کیسا لگتا ہے آپ کو آپ اس ٹرانزیشن فیز کا حصہ ہے کہ جو تیس سال پہلے ایک سٹرگل میں آپ نے حصہ لیا نائنٹین ایٹی نائن سے لے کے اب تک الحمدللہ اور ایک سوچ میں چینج آئی ایک شعور بیدار ہوا اور کرتے 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 اب آپ ہی کی پڑھائی ہوئے اور استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے میں تو میری ابھی مجھے میری ملاقات ہوتی ہے اپنے ٹیچر سے پرنسپل سے ہو تو میں آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتی ہوں احترامن میں نظریں جھکا کر استاد سے اپنے ملتی ہوں یا مخاطب ہوتی ہوں تو میری تو زبان بھی لڑکڑا رہی ہوتی ہے کہ عدب کا یہ عالم ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ تو میڈم کیسا لگتا ہے کہ آپ کی پڑھائی ہوئی بچیاں جو ہیں پروفیشنل ایکوپ ہیں بہت اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اب ہم اس درجے پر ہیں کہ ہماری ہماری شاگردیں اب کالیج میں آہ لیکچرز بھی ہیں اسسسٹن پروفیسرز بھی ہیں اور آپ ان سے اگلی نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے تو تقریباً دو نسلیں جو ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر چکی ہیں تو دشوار بھی تھا ایسا مطلب خوشی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اس سارے جو کٹھن راہیں ہیں ہماری وہ دشواریاں بھی یاد آتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنے ان کے راستوں کے کانٹے چنے ہیں اور اب میں ایک کتاب لکھ بھی رہی ہوں کہ جو ہمارے پچھلا جو سارا سفر تھا اس کو ڈاکومنٹ بھی کرنا چاہیے اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کتنی کتنی دشواریاں آئی ہیں راستے میں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے نسوطن آسان بھی ہو گیا ہے جیسے ہمارے وقتوں میں زندگی اتنی آسان نہیں جیسے اب ہے اب آپ دیکھئے تو ہر شخص کے پاس گاڑی ہے ہر شخص کے پاس بہت ساری وہ سہولتے ہیں جو اس وقت نہیں تھیں تو نوجوان نسل کو یہ سبق دینا بھی ضروری ہے کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی بلکل سائی اچھا میڈم میں یہ ضرور بات کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے آپ کی ریسرچ جو شمالی علاقہ جات ہے ان کی زبانوں جو عبور حاصل ہے اور اس حوالے سے جو آپ کام کر رہی ہیں اور بڑی ویرییشن ہے جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے میرے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو علم ہے کہ میرا تعلق ذاتی طور پر میرا تعلق پنجاب سے اور میری شادی گلگت بلتستان میں ہوئی ہے یہ دکھاتے بھی جائے گئے ساتھ ساتھ میڈم بولتی جائیں تو ابتدا میں تو مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا اور مجھ سے یہ سوال بارہا ہوا ہے کہ آپ کی شادی وہاں کیسے ہوئی تو جب میں اپنی ریسرچ کی بات کرتی ہوں تو پھر میرے اس سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ شاید مجھ سے یہ کام خدا نے لینے تھے کیونکہ جب میں نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا اور پی ایش ڈی کا آغاز کیا خاص طور پر تو مجھ سے پہلے یہ کام سب اردو پہ ہو چکے تھے یعنی سندھ میں اردو بلوشستان میں اردو خیبر پختونخواہ میں اردو یہ سب کام ہو چکے تھے لیکن شمالی علاقجات میں اردو پر کوئی کام نہیں ہوا تھا لیکن میرے لیے یہ بہت دلچسپی کا حامل تھا یہ ٹوپک کہ یہاں پہ سب لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں لیکن سب لوگ اردو بولتے ہیں اخبارات اردو میں شائع ہوتے ہیں دکانوں کے نام سب اردو میں لکھے جاتے ہیں جو شخص بھی سیاحت کی غرض سے آتا ہے وہ اردو یہاں بولتا ہے اردو یہاں رابطے کی زبان ہے تو آخر یہ کیسے ہیں تو جب میں نے اپنی پی ایش ڈی کا آغاز کیا تو میرے ذہن میں کہیں یہ سوال تھا اور میں نے اپنے سپروائزر سے بہت بحث کی اور مجھے تین ماہ لگے ان کو یہ قائل کرنے میں کہ مجھے اسی ٹوپک پر کام کرنا ہے تو ابتدا میں تو میں نے کام کیا جو میری یہ کتاب ہے شمالی علاقجات میں اردو زبان اور دب جو میں دکھا چکی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب پھر بعد میں مقتدرہ قومی زبان سے شائع ہوئی اور یہ ریفرنس بک ہے یہ ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں اور بیرون ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں میڈم کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں شمالی علاقجاتے ہیں گلگت بلتستان کے اپنی جو خاص زبانیں ہیں وہ تو تین ہیں بلتی شینہ اور بروشس کی جو تین زبانیں ہیں تین ریجنز میں بلتستان اور گلگت اور ہنزہ میں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں پر تقریباً گیارہ اور زبانیں بولی جاتی ہیں کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر آباد ہیں گیارہ زبانیں گیارہ اور زبانیں بھی آباد ہیں جس میں اردو بھی ہو گئی انگلیش بھی ہو گئی پنجابی بھی ہو جائے گی انگلیش بھی ہے پنجابی بھی ہے یہ جو ہند کو زبان ہے وہ بھی ہے فارسی بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے ڈومکی بھی ہے کوہستانی بھی ہے بہت ساری ایسی زبانیں بھی ہیں لوگ کاربار کے غر سے بھی وہاں پیار آباد ہیں پھر لوگ وہاں جاتے ہیں اور کئی لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ پھر وہیں آباد ہو جاتے ہیں اور میڈم اگر ہم بات کریں کلچر کی میمان نوازی اپنے عروج پہ ایسی کہ دروازے کھلے ہوتے ہیں جو یعنی اجنبی ہیں میں الفاظ کا چناؤ صحیح طرح کرتے ہیں اس لیے فملے گوری ہے کہ اجنبی کو بھی اپنا بنانے کا ہنر آتا ہے ان تمام لوگوں کو بلکل ایسا ہی ہے وہاں پہ ایک ریسرچر ہیں اور رائٹر ہیں گریگ مورٹنسن ان کا تعلق تو امریکہ سے ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا تعلیم اور صحیح کے شعبوں میں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور ان کی تھیوری ہے جو وہاں پہ آئے ہیں وہ بار بار تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پہلا کپ آف ٹی پیتا ہے تو وہ تعرف حاصل کرتا ہے اور جب وہ دوسرا کپ آف ٹی پیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ گلگت پلتستان میں تو وہ کچھ حد تک دوستی ان کے ساتھ کر لیتا ہے لیکن تھرڈ کپ آف ٹی میں وہ ان کے گھر کا انسان بن جاتا ہے یہ ہنر آتا ہے تو یہ ہنر آتا ہے ان لوگوں کو اور بہت عرصے تک تو یہ صورتحال تھی کہ وہاں دروازوں میں رات کو مطلب اس طرح سے نہیں تھا جیسے یہاں پر سیکیورٹی کا صورتحال ہے کہ تالے لگائے جائیں دروازے کھلے بھی ہوں تو آپ بے فکر سو سکتے ہیں کسی کو پڑوسیوں کا آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی پڑوسی اللہ نہ کرے کسی پریشانی میں ہے تو اس کے دکھ دکھ کو بانٹنا اب تک ایسی صورتحال ہے اب تک حالانکہ اب آبادی بڑھ چکی ہے اور لوگ کسی نہ کسی حد تک مادی ہو چکے ہیں کچھ نہ کچھ مادی رویہ ہونے لگا ہے وہاں پہ لوگوں کا لیکن اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور جو ٹورس جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں میں خود وہاں پر اکیلی رہتی ہوں میری فیملی لاہور میں رہتی ہے لیکن میں رات کو اکیلی سوتی ہوں اور سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا لیکن وہاں پہ کوئی خوف ایسا نہیں ہے ایک سمائل ہوتی ہے ادھر لوگوں کے چہرے پر ایڈونٹ سی انہاپی فیسز اس لیے کہ ان کی ضرورتیں محدود ہیں اپنے ہی جو ہلکہ ہے ان کا اسے کے اندر بس ضرورتیں محدود ہیں اپنی نوکری کی اپنا کھایا پیا اپنے بس رشتداروں سے مل لیا اس کے علاوہ نہ انہوں نے زیادہ خواہشیں پالی ہوئی ہیں نہ ان کی کوئی ضروریات اس سے زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے نہیں ہیں یعنی زندگی کو ضروریات کی حد تک گزاریں ضروریات کی حد تک نہیں اس سے زیادہ کا لالش بھی نہیں ہے اور بس وہیں تک انہوں نے خود کو محدود اور اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں کہ زندگی کو ضروریات کی حد تک گزاریں خواہشات تک نہیں تو زندگی بڑی پرسکون بھی ہوگی اتمنان کی نیند بھی آئے گی اور وہ جو رات کو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے نا کہ آپ کو نیند نیاری بیچینی یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی یہ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے میڈم پھر ہم بچیوں کی جب ادھر کی بات کرتے ہیں تعلیم کی تو ہم بات کریں ایمبیشنز کیا ہیں آپ پڑھاتی ہیں بچیوں کو کیا گولز ہیں کیا خواب دیکھتی ہیں بچیوں اب تو ان کے خواب لا محدود ہیں کیونکہ یہ پہلے تھوڑی سی ریسٹرکشنز تھیں کہ ماں باپ باہر نہیں بھیجتے تھے ان کے لیے پنجاب تو کسی خواب کی طرح تھا کہ انہوں نے پنڈی نہیں دیکھا تھا لاہور نہیں دیکھا تھا کراچی نہیں دیکھا تھا لیکن اب ما شاء اللہ یونیورسٹی بننے سے سکولرشپس ملنے سے ایچ ایسی کے سکولرشپس اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے ویمن آر انکریجڈ اور سپیشلی جی بی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انکریج کیا جاتے ہیں تو اب تو ما شاء اللہ سٹوڈنٹس جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں بیرونی ممالک میں جا رہے ہیں اور اب جو بھی پروفیشن ہے وہ ان کے لیے خواب تو نہیں ہے ان کے لیے حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر آپ کے جی بی میں جائیں تو لیڈیز فرانٹ ٹیسک پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ پی آئی اے کے ٹکٹنگ کاؤنٹر پہ جائیں گے تو وہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل یہاں اور وہاں میں اب کوئی فرق نہیں ہے وہاں آپ کو لیڈیز ڈرائیو کرتی بھی نظر آئیں گی بلکل ایسے ہی جیسے آپ کو لاہور کی سڑکوں میں اور ڈیلی چھے فلائٹس ہیں سکردو کی یہ میں آپ کو بتاتی ہی چلوں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا کتنا رجحان اس طرف آ رہا ہے اور لوگ سکردو کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جاننا بہتر طریقے سے جاتے ہیں اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پرسنلی بھی جانتی ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ سام اویکیشنز پر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہ ہم نے باہر کے ممالک میں نہیں جانا سہرو تفریح کرنے کے لیے ہم کیوں نہ پاکستان کو ایکسپلور کریں اور ہم پاکستان کے حوالے سے اور بھی مزید بات کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے خاص کرم کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی بات کریں تو ایسی ایسے نظاریں ہیں دیکھنے میں اور سچی آپ یعنی آپ اگر گوگل کرنا بیٹھیں تو آپ سویزر لینڈ یورپ کے ممالک کو بھول جائیں عفضل نشاہی صاحب آپ سے بھی ضرور بات اس حوالے سے کرتے ہوئے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کی اگر سب بات کریں تو جی اگر جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کمپیرٹیو لی دیکھا جائے تو اللہ نے ہمارے وطن پاکستان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے میں اپنی نات کے حوالے سے یورپ میں ٹیول کرتا ہوں اور یہ کتن مبالگانی میں کرنے لگا تو یورپ میں ہر ملک میں میں گیا ہوں لیکن سویزر لینڈ مشہور ہے دنیا میں خوبصورتی کی حوالے سے اچھا وہاں میں خود ایک لیک پر سپیشلی گیا ہوں وہاں پر لیکن جیسے میں نے کمپیرزن اپنے وطن کے ساتھ کیا نا تو یہاں نیچرل ہے وہاں پر بنایا گیا ہے ان لوگوں نے نو ڈاؤٹ اس کو مینٹین کیا ہوا ہے لیکن ادھر تو اللہ کریم نے ہمیں سارا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے گرینری ہے اور جو وٹر کی کوالیٹی ادھر ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اس کے بعد پھر جو ٹائپس آف دے پلانٹس ہیں یہ مختلف یہ بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں دیکھنے میں یہ تنی خوبصورت وہاں پر مینٹین ہے یہاں قدرتی طور پر ہے اور یہاں ماؤنٹینز یہاں پر لیکس پھر یہاں پر مختلف قسم کے پلانٹس اور پھر ہمارا جو اٹموسفیر ملکوں سے بہت بہتر ہے آپ یقین کریں میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو خواہش کرتے ہیں فورن کنٹریز کے لوگ امریکہ میں میں گیا ہوں وہاں کے لوگ خواہش کرتے ہیں گورے یعنی بریٹش لوگ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم جائیں وہاں پہ زندگی گزاریں وہ بہت خوبصورت ہے تین موسم ہمارے جو یہاں ہیں ان بچاروں کو تو ملتے نہیں ہیں خواہدین حضرت پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہوئے سب آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا اور اس آواز کے ذریعے آپ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ محروم الحرام ہے میں حضرت امام علی مقام کے حوالے سے کلام پیش کرنا ہوں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے خون بطول ہے اور آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اور ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اور جو جی میں آئے ان کے گھر آنے سے مانگ لو مالک یہ سب جہان کی آلِ رسول ہے میرا حسین باغِ نبوت کا پول ہے حیدر کی عشم جان ہے خون بطول ہے جزاک اللہ خواتین اوزاد آج تین محرم الحرام ہے اور پاکستان چلیویجن نیٹوک اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خصوصی پروگرامز کا ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہداری کو نہائیت ذمہداری کے ساتھ نبھاتے ہوئے سپیشل پروگرامنگز کا بھی اتمام کیا گیا ہے ہم آج ساتھ افضل نوشاہی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں اور ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے شمالی علاقہ اجاد کے حوالے سے اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اس علاقے کے لوگوں کی اپنے بلکہ یہ جملے کو درست کرتے ہوئے اپنے علاقے کی ان لوگوں کی جو اچھے اخلاق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میڈم تھوڑا سا لینڈسکیپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ بھی بات کریں پلیز جی ابھی آپ بات کر رہے تھے تو شاید آپ نے سنائی ہوگا کہ ان علاقوں کو ایشیا کا سویزر لینڈ کہا جاتا ہے سویزر لینڈ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جیسے نوشاہی صاحب نے بات کی کہ قدرتی حسن ہے اور انتہائی خوبصورت جھیلے ہیں گلیشئرز ہیں اور چشمیں ہیں گرینڈی ہے اور انتہائی خوبصورت موسم ہیں ہم تو چونکہ وہاں رہتے ہیں اور سب موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں خوشبوئے ہیں ہر موسم کا اپنا لطف ہے گرمی سے لے کر برخباری تک خیزان کا بھی اپنا لطف ہے میڈم جو ٹورسٹ آتے ہیں اور اب زیادہ رجحان ہوا ہے باہر کے ممالک سے جو آتے ہیں ٹورسٹ کن کن کنٹریز سے زیادہ آپ دیکھتی ہیں لوگوں کو ادھر ہر جگہ سے آتے ہیں یہ کہہ نہیں سکتے تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں تو ان میں دونوں طرح کے ہر ملک سے آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صرف نظارے دیکھ کر اور گھوم پھر کر چڑے جاتے ہیں اور نیپال کے بعد میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلو سب سے زیادہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے یا ماؤنٹین ایرنگ کے لیے جو ماؤنٹین ایرز آتے ہیں وہ پھر ادھر ہی آتے ہیں ان علاقوں میں ادھر ہی آتے ہیں اور وہ کئی سال تک اپنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہم وہاں جائیں اور یہ چوٹی سر کریں اور اس میں کئی لوگ پھر اپنی جانے بھی گواہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور میڈم اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹورزم کی وجہ سے ٹورزم کے فروغ کی وجہ سے جو پوری اکانومی ہے اس تمام علاقے کی وہ چینج ہوگی ہے لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ اب خود کفیل زیادہ ہوگئے ہیں گزشتہ کوئی آپ یوں سمجھے کہ اس دہائی میں گزشتہ دس سال سے بلکل ٹرینڈ چینج ہوگیا ہے ہنزہ میں گلگت میں اور سکردو میں آپ یوں سمجھئے کہ دس ہزار روزانہ کے حساب سے گاڑیاں آ رہی ہیں اوکی دس ہزار روزانہ کے حساب سے روزانہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور سڑکیں اتنی بہتر ہو چکی ہیں سیپیک کی وجہ سے بھی سڑکیں بہتر ہیں اور انفرسٹرکچر بہتر ہو گیا اور یہ تو صرف میں آپ گاڑیوں کا بتا رہی ہوں جو فلائٹس پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں اس لحاظ سے ہوتل بھی بنی ہیں گیسٹ ہاؤسز بنی ہیں اور پھر یہ سب لوگ جب وہاں سٹے کرتے ہیں تو کانمی تو بہتر ہوگی اور پی آئیے پھر فلائٹس بھی چلاتا ہے کبھی چھے فلائٹس کبھی آٹھ فلائٹس اور کبھی بارہ فلائٹس جس دن میں آئی ہوں دو دن ہو گئے ہیں بارہ فلائٹس چلیے ہیں بارہ فلائٹس ایک دن میں اب اس سے آپ قواتین اوزاد رجحان دیکھ لیں تو رجحان ہے اور پھر یہ بھی ہے نا ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس تفریح بھی تو کوئی نہیں ہے اگر ملک آپ صورتحال دیکھیں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو کوئی اور لوگوں کے پاس تفریح نہیں ہوتی سب نے یا ناران کاغان چلے جانے یا گلگتس کردو چلے جانے اور ہمارے ملک میں کوئی ایسے سپورٹس ہیں نہیں لیکن تھوڑی سی یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس طرح سے جیسے اب انوشائی صاحب نے بھی کہا کہ باہر کے ملکوں میں جو ٹورس سپورٹس ہوتے ہیں انہوں نے بہت منٹین کیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے اچھا میڈم میں نے یہ دیکھا ہے منٹین کرنے کی بات کریں ہمارے ہاں یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے آپ کڑے والی جگہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کھانا کھا کے تو چیزیں پھینک دیتے ہیں اور آپ خود نہیں خیال رکھیں اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب باہر کے ممالک جاتے ہیں تو سیٹ بلڈ باندھ کے رکھتے ہیں ہم اگر ہم تھوکیں گے انہی سڑک پہ میں سادہ زبان میں بات کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو میسج پہنچ سکے اور ہم پروپر طریقے سے ہمیں ہوتا ہے ہمارا چلان نہ ہو جائے ہمیں کوئی فائن نہ ہو جائے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے ملک کو اتنا فور رانٹڈ لے لیتے ہیں یہ بلکل اب گلگت پلتستان میں بھی یہ شکایات بڑھ رہی ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ لوگ جاتے تھے اور اپنی خالی بوٹلز اور ریپرز وغیرہ پھینک دیتے تھے یا ڈائپرز بچوں کے اور اس طرح کی چیزیں پھینک دیتے تھے اب اس بار تو یہ بہت شکایت رہی ہے اور یہ وائرل بھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے باغ سے فروٹ کھا رہے ہیں اور فروٹ کھا بھی نہیں اور شاکھوں کے ساتھ پوری پوری شاکھیں توڑنی ہیں اور ان کو ضائع کرنی ہیں اور یہ شاکھیں کیوں توڑنی ہیں بس ایسے شغل میں شغل میں مستی میں وہ توڑ کے لارہے ہیں اور کچھے پھل لے کے پھینک رہے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ظاہر ہے وہاں جو لوگ ہیں وہ سیزن کی ایک ہے ان کے پاس ایکٹیویٹی ہے اور وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ان کا پھل پکے گا تو آپ ان کو اگر کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں تو کم اس کم نقصان تو نہ دے اور یہ آپ کا اپنا ملک ہے اپنے لوگ ہیں یہ خیال رکھنا جو رہی وہ لوگ اگر اتنے مہمان نواز ہیں اور اتنے اچھی طرح سے پیش آ رہے ہیں تو پھر یہ ایک رفٹ بیچ میں آ جائے گی اور میڈم میں نے یہ بھی دیکھا میں سوری قطع کلامی کی معافی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ دوسرے لوگوں کا جو کورا ہوتا ہے وہ بھی ڈال کے پھینک رہے ہوتے ہیں یعنی ان میں اتنی سنس ہوتی ہے ذمہ داری کی اور رسپونسیبیلیٹی کی ایسی انجیوز بھی ہیں اور وہاں کے تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی ہم یہ سبق دیتے ہیں ہم بعض اوقاتر ٹرپس لے کے جاتے ہیں ایڈوکیشنل ٹرپس لے کے جاتے ہیں تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ذریعے یہ اکٹیوٹیز کرواتے ہیں بہت سے اتعلیمی ادارے یہ کرواتے ہیں بلکل صحیح اچھا میڈم میں کتابیں دکھانا بھی چاہی رہی تھی یہ والی کتاب کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ بتائیے گا پلیز زیرا یہ میرا پی ایش ڈی کے تھیسس کا ایک حصہ ہے جو چھپا ہے اور یہ ریفرنس بک ہے اور یہ پہلی کتاب ہے جسے علم ہوا کہ شمالی علاقہ جات میں کیونکہ اس وقت یہ گلگت بلتستان کا افیشل نام شمالی علاقہ جات میں یہ دوہزار چھے کی بات ہے تو وہاں پہ اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا اور پھر اردو عدب کا آغاز کیسے ہوا یہ پوری ڈاکمنٹیشن ہے اس کے اندر میڈم میں چونکہ ایسی کتاب تو اس کو تو پروپر طریقے سے پڑھا جائے کیونکہ لکھنے میں اتنا ایک طویل عرصہ لیکن اگر کچھ انٹرسٹنگ بات اس کتاب کے حوالے سے اس کو لکھتے ہوئے جو آپ کو جاننے کو ملی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کس لحاظ سے آپ پوچھنا چاہیے ہیں آپ اردو کے حوالے سے بات کریں نا اردو کی انٹرڈکشن کے حوالے سے تو جب یہ کتاب آپ نے لکھی جو ریسرچ اس کتاب کو تشکیل کی صورت میں کرنے کیلئے آپ نے کی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کوئی انٹرسٹنگ بات انٹرسٹنگ بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ چونکہ پہلی ریسرچ تھی اور یہ خاصہ عرصہ ہو چکا ہے اس کا تو سب سے پہلی انٹرسٹنگ بات تو یہی تھی کہ جب میں ریسرچ کر رہی تھی اور جب میں ڈیٹا ہی کٹھا کر رہی تھی تو اس وقت تک لوگوں کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ شمالی علاقے جات میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ایسی اردو بولی جا رہی ہے کہ اس کے لیے آپ ریسرچ کر رہی ہیں یہی میں جاننا چاہی ہی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شمالی علاقے جات میں ابھی مذکر مونس میں ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے واحد جمع ٹھیک نہیں ہے تو وہاں اردو کا کونسا ایسا قابل ذکر بات ہے کہ اس کے متعلق آپ پی ایش لی کر رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ میں لوگوں سے سوالات کروں وہ مجھ سے سوالات کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کیا بات آپ لے کر آئی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہاں یہ پھر بعد میں ہم نے ڈک کر کر کے اس کی تاریخ کے ساتھ ہم گئے کہ کیسے یہ حکمران آئے وہاں سے اور اولین حکمران جو وہاں پر آئے ان کی زبان فارسی تھی پلکل صحیح اس کے بعد پھر انگریزی تھی تو انگریزوں کو بھی ظاہر ہے کہ مقامی زبان کا سہارا لینا پڑا پلکل صحیح تو یہ سہارا پروسس اور یہ پروسس ہوا ٹھیک ہے میڈم اب اس کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ترجمہ ہے ایک ایسی شخصیت کا جس کا بلتستان پر احسان ہے بلتستان ان ہسٹری ایک کتاب تھی جو پلٹیکل ایجنٹ وہاں پر رہے ہیں انہوں نے بلتستان کو ڈیزائن کیا جو آج کا بلتستان ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تاکہ اب کی نسل کو جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے ان کو بالوم ہو کہ کیسے بلتستان کا یہ سٹرکچر جو ہے یہ بنے بلکل صحیح خواتین عزت میں ضرور آپ کو یہ بتاتے ہوئے گو کہ میں خود ایک رائٹر نہیں ہوں لیکن ایک شخص جب بھی کوئی کتاب یا کوئی کولم لکھتا ہے یا کوئی بھی ماسٹر پیس یا شاہکار اس کو تشکیل کرتا ہے یا اس کو پورے طریقے سے وہ کرتا ہے تو یہ بڑی محنت درکار ہوتی ہے مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں ایک ایک منٹ کے سوال میں پورا پوچھ رہی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کام ہوتا ہے ہم انصاف نہیں کر پاتے تو میڈم یہ میں نے ڈسکلیمر اس لیے دینا ہے کہ یہ میری خود ذات سے نیلیٹڈ چیز ہے کہ میں سمجھتیوں کہ اتنی محنت آپ کو لگی ہوگی ایک کتاب کو تشکیل دینے میں یہ ترجمہ ہے یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے اور یہ کتاب بھی دیلی یونیورسٹی میں ایک تھیسس ہوا تھا پی ایچڈی کا گلگت ایجنسی کے بارے میں یہ نایاب ہے مجھے کہیں سے وہ ہاتھ لگ گیا وہ تھیسس تو گلگت ایجنسی کا قیام جو ہے اس کے ساری سٹوری لیکن اس کو ٹائم تو لگا ہوگا یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں یہ بھی ہم دو لوگوں نے مل کر ترجمہ کیا شیرباز علی برچہ صاحب ہیں اور ہم دونوں نے تین تین ابواب اس کے ترجمہ کی ہیں بلکل صحیح میڈم کچھ اور اس کتاب کے بارے میں انٹرسٹنگ کوئی بات ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس رہا ہم نے پہلے ابھی بات کی تھی اس کتاب یہ تو ٹوٹلی ہسٹری ہے اس میں تو بہت وقت لگا ہمیں اس میں انٹرسٹ کی باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ اتنی ادق ہے کہ آپ اسے اندازہ لگا دیجئے کہ ہم دونوں پوری کتاب نہیں کر سکے ہم دونوں نے تقسیم کیا اس میں حصے کہ تین تین چپٹر ہم لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بلکل اس میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا اور آپ یہ دیکھیں خواتین حضرت یہ کتاب اس لیے بھی اتنی نایاب ہے اور اتنی پرائسلس ہے یہ پریشیس ہے کہ آپ کو ادھر وائز شمالی علاقہ ایجاد کے حوالے سے ریسرچ بیسٹ کتابیں بہت کم مارکٹ میں ملیں گی تو یہ تمام کی تمام جو یہ اس کا عنوان ہے تاریخ گلگت اس میں آپ کو پوری ریسرچ مل جائے گی بڑی محنت کے ساتھ بلکل صحیح میڈم ضرور یہ بھی جانتے ہوئے آپ کو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا انوائرمنٹ کے حوالے سے ادھر سے آپ گئیں اور پھر کرتے 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 ماشاءاللہ سے یہ آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے ابتدا میں جب میں گئی تو میرے لئے بلکل کلچر مختلف تھا زبانیں مختلف تھیں علاقہ نیا تھا تو پہلے تو یوں سمجھئے کہ وہ جو لفظ ہوتا ہے بولائے بولائے پھرنا تو پہلے تو میں بلکل بولائی ویتویت تھی کہ مجھے چیزیں سمجھ میں نیادتی تھی لیکن اب مجھے یاد آتا ہے کہ میرے سسر مرہوم مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم لکھو یہ جو چیزیں تمہیں عجیب عجیب نہیں لگتی لیکن آنسلی مجھے شروع میں عجیب عجیب نہیں لگتی تھی کیونکہ شاید وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا وہ ایج ایسی ہوتا ہے انسان سرسری نظر سے سوچ رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر میں نے زبانوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی کیونکہ شروع میں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا ایکسپریشن وہاں لوگوں کا لاؤڈ ہے تھوڑا انچا بولتے ہیں پھر کچھ پروننسیشن اس طرح کے ذرا سخت لے جائے تو میں سمجھتی تھی لوگ لڑ رہے ہیں تھوڑا خوف بھی آتا تھا پھر آہستہ آہستہ میں نے ناشتے کی پہ ایک ایک دو دو لفظ میں نے سمجھنے شروع کر دی کی پرچ کو کیا کہتے ہیں پیالی کو کیا کہتے ہیں مجھ بھی مجھے تھوڑی تنڈنسی ہے ہر جگہ کی زبانیں سیکھنے کی جو ویسے ہی مجھے دلچسپی ہے پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ جب سیکھ لیں زبانیں تو پھر مجھے یہ دلچسپی ہوئی کہ اچھا اردو کے ساتھ ان کا تقابل کس طرح سے ہو سکتا ہے پی ایش ڈی تک پہنچتے پہنچتے پھر مجھے یہ دلچسپی ہوئی جب میں نے پی ایش ڈی کر لیا پھر میرا یہ مستقل ایک موضوع بن گیا اب میرا یہ ہے کہ میں اب بھی کچھ آنے سے پہلے بھی جیسے جس دن بارش ہوئی تو بچیاں کھیل رہی تھی تو وہ کھیل نہیں تھی تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ میں ان کے پاس چلی گئی پھر میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کیا بولتے ہوں تو اب میں ہر چیز میں ہوتا ہے کہ اچھے یہ لوگ کیا بولتے ہیں ان کی رسوم کیا ہیں یہ اپنی زبان میں کس چیز کو کیا کہتے ہیں ان کے گانے کیا ہیں اب میرے اندر وہ چیز ڈیویلپ ہو گئی ہے تو کلچر میں ڈھالنا اب آسان ہو گیا کیونکہ اب اتنا عرصہ ہو گیا مجھے تین دہائیاں آسان نہیں ہوتی آپ کسی کلچر کے اندر اب جب آپ ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے اور یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پھر آپ کی جوب بھی ہے اور آپ نے یہی پر رہنا ہے پھر میرے بچے وہیں پلے بڑے تعلیم حاصل کی تعلیمی سسٹم وہاں کا کیسا تھا یہاں کا کیسا تھا تو پھر آپ کمپیریزن ایک اپنے ذہن میں شروع کر دیتے ہیں بلکل اور پھر آپ نے تربیت بھی اپنے بچوں کی اس حوالے سے کی تو اور آپ کے سامنے خواتین اوزاد میرے بچوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ ان کو پھر الگ سے بلانا چاہیے اس طرح نہیں پھر ہم انصاف کر سکتے میرے بچے بھی رائٹرز ہیں اور اسی ماحول میں رہ کر پھر میں نے انہیں بھی پڑھایا اور انہوں نے بھی پھر کتابیں لکھی بلکل صحیح بلکل صحیح اور آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے آپ ایک ایسی مثال ہے ماشاءاللہ سے جس امدگی کے ساتھ بچوں کی اپنے بچوں کی بھی اور دوسروں کے بچیوں کی بھی تربیت آپ کر رہی ہیں تینکیو سو مچ میڈم اور اپنی شخصیت کو اتنا فلیکسبل بنائیں کہ اپنے آپ کو آپ محول کے حساب سے ڈھال لیں زندگی میں کامیاب لوگوں کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فلیکسبل ضرور بنائیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے عفضل نصرحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین وزاد کل آپ سے ملاقات ہوگی ہم خداحافظ تو کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سے آپ کی موجودکی میں بسم اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے گیشک سے وہ سمیں سے گئے مجھے گیشک سارے چمیں سے گئے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے گئے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اوہ وطن سے کیسے وہ سہ جدا جہاں گی عشق ہو وہی قبلہ میری بات کیا میری فکر کیا تیری بات کیا میری فکر کیا میری بات ان کے سببے سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور میری فکر ان کے تو فیل گئے کہاں مجھے میں کتنی سکت بھلا کہ غم قبط کا بھی حق ادا ہوا کیسے تل سے وہ سر جدا جہاں گی عشق ہو وہی قبلہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہ